آپ سب کو یاد ہوگا کہ دو ہزار چودہ میں ہم لوگوں نے ایک مہم شروع کی تھی کہ دیش کو آرٹیکل تھری سیونٹی کے بارے میں بہت جانکاری تھی اس کے بارے میں بہت کچھ بتائے گیا کچھ راجنیتک دلوں کے مینیفیسٹوں میں ایک لمبے سمیسک تھا تب ہم نے یہ شروع کیا کہ آرٹیکل تھری سیونٹی کی چرچہ اس دیش میں بہت ہوئی لیکن اس سے زیادہ خطرناک اس سے زیادہ ڈینجرس جو دھارہ تھی جو بھارت کے سمیدان میں چوبیس مئی نائنٹین فیفٹی ایٹ کو راشپتی پہ دباؤ ڈال کر کے ایک آدیش کو جوڑا گیا اس کا نام تھا آرٹیکل تھرٹی فائف اے جہاں تک میں اور تمام دوسرے لوگ چاہیں وہ میجر جنرل جی ڈی بکشی صاحب ہوں کرنل آری سنگھ سنگھ صاحب ہوں شوشیل پندت ہوں انکر شرما صاحب ہوں للے تمبردار ہوں ہم سب لوگ راجنیتی میں کیا ہو رہا ہے راجنیتک دل نے کیا کیا سرکار نے کیا کیا کونسی پولیسی آئے یہ ایکنومی میں پولیسی کتنی اچھی ہے بری ہے یہ تمام سارے ہمارا کوئی مددہ نہیں ہے اس کے لئے دیش میں کروڑوں لوگ ہیں کروڑوں پارٹیاں ہیں کروڑوں لوگوں کو سوال اٹھانا چاہیے ہم سب لوگوں کے ڈسکورس میں راشت ہے اور راشت اور دیش میں بہت بہت فرق ہوتا ہے اس لئے ہم تمام سارے لوگ ان مددوں کو ایڈرس کر رہے ہیں جس سے راشت خطرے میں ہے راشت کے ساتھ جو جگن اپراد راجنیتک دلوں نے ستاؤں نے کیے ہیں ہمارے لئے وہ مدد زیادہ مہدپون ہیں اور اس کے علاوہ کسی راجنیتک دل کسی پارٹی کسی وچاردھارہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری بات چیز سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہو ہماری بات چیز سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہو یہ ایک دیگر بات ہے جس طریقے سے آرٹیکل 35ے کا مددہ ہم نے اٹھایا پورے دیش میں ہمیں خوشی ہے کہ دو ہزار انیس میں جب چناؤ ہو رہے تھے کیونکہ لوگ تندر کے اندر ایک مہدپون بات یہ ہوتی ہے کہ ستاؤں کے لیے وہ مدد جس سے وہ ستا میں پہنچیں وہ مہدپون ہوتے ہیں آرٹیکل 35ے بھارت کی اس وقت کی رولنگ پارٹی کے مینیفیسٹوں میں پہلی بار چھپا کہ ہم آرٹیکل 35ے کو بھی ہٹائیں گے اس کے بعد ہم سب کو یہ یقین ہو گیا کہ راجنیتک دل اپنی راجنیتی کریں سرکار کی اپنی کیا پرائیورٹیز ہیں کب کریں گے کیسے کریں گے کس کو کریں گے کس کو نہیں کریں گے لیکن آج سنچار کرانتی کے اس دور میں اگر آپ اپنی باتوں کو جو ہے اس بات کو اٹھاتا ہے اور اس سے راجنیتک دل دباؤ میں آتے ہیں اسی طریقے کے ایک مدہ ہے جو شاید آپ کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا ہم کو بھی شاید نہیں پتا تھا اس لئے وہ مدہ ہمارے لئے سب سے بڑا مدہ ہے انیس سو بائیس میں جب بھارت میں انگریزوں کا رول تھا اس وقت وف پروپرٹی قانون بنا تھا اس کے بعد نائنٹین فپٹی سکس میں نہروجی کی سرکار نے اس میں امنڈمنٹ کیا پھر نائنٹین نائنٹین فائف میں پی وی نرسی ماراؤ نے اس میں فردر امنڈمنٹ کیا اور جتنی بھی میری باتچیت ہے دیش بھر میں میں جہاں بھی جاتا ہوں عام آدمی کو ایسے مدوں کا پتا نہیں ہے اور یہ مدے عام آدمی سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور کھرپتی اور اربپتی سے بھی جڑے ہوئے ہیں نائنٹین نائنٹین فائف میں وف پروپرٹی ایک جو امنڈمنٹ ہو کے لاغو ہوا وہ دو ہزار تیرہ میں قانون بن گیا سنسد نے اسے پاس کر دیا اب اس میں کیا ایسی بات ہے جو مجھے لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہوگا کہ اس مدے کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے یا کیوں اٹھایا جا رہا ہے یا اس میں کہا راشت آ رہا ہے تو میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بریف دینا چاہتا ہوں جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے سنویدان میں ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل فورٹین آرٹیکل فورٹین یہ کہتا ہے کہ بھارت کے اندر جو بھی ناغرک ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے امیر ہے غریب ہے سارے لوگ دیش کے آرٹیکل فورٹین کے تحت سنویدان کے سامنے سب برابر ہیں لیکن اسی سمیں جب یہ پرکریہ چل رہی تھی اسی سمیں آرٹیکل فورٹین کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ نے دیش میں پچیس سے تیس تک آرٹیکل بنائے آرٹیکل تھرٹی بنایا اور اس میں سے کہا کہ اس دیش میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کی تعلیم اپنے دین کی تعلیم دینے کے لیے الگ سے وہ اپنے انسٹیوشن کھول سکتے ہیں اسی طریقے سے دیش کو بنا بتائے نائنٹین نائنٹی تھری میں مندر آندولن کے بعد جو استحتی اپجی اس میں سرکاروں نے بینا کسی بیسز کے بینا کسی ڈیفینیشن کے یکایک ایک اناؤنسمنٹ کر دیا اور کہا کہ بھارت کے اندر پانچ مذہب علپ سنکھیک ہیں اس میں بہت ہے عیسائی ہے سکھ ہے مسلمان ہیں اور ایک اور پارسی سوری اب یہ پانچ پنتوں کو کہا کہ صاحب یہ علپ سنکھیک ہے دیش کے اندر اور اس کے فوراں بادی آپ نے نیشنل کمیشن فور مانورٹیز بنا دیا آپ نے بھارت کے سمویدھان کو بلیٹنٹلی پھر دوبارہ سے ایروڈ کیا اس کی پھر اویل نہ کی اور یہ نائنٹی نائنٹی تھری میں بن گیا اور یہ چل رہا ہے ہم لوگوں نے جب سرکار سے آر ٹی آئی لگا کے یہ پوچھا کہ ان کو جب گھوشت کیا گیا پارسیز کو سکھ کو باد کو کرسچن کو اور مسلمانوں کو تو what were the basis کس بنیاد پہ آپ نے کہا کہ یہ مانورٹی ہیں کوئی تو بیسیز ہوگا تو ہم نے یو اینو کے اندر جو مانورٹی کی ڈیفنیشن ہے جو ان کے چارٹر میں مانورٹی کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن کا 1.5 چاہے وہ لنگویسٹک ہو چاہے وہ ریلیجیس ہو وہ مانورٹی مانا جائے گا یہ یو اینو کا لوہ ہے جب ہم نے یہاں رٹی آئی کے مادہم سے پوچھا تو سرکار کے جواب میں یہ آیا کہ 1993 میں جب پانچ پنتھوں کو مانورٹی گھوشت کیا گیا تو نہ تو اس کی کوئی پرباشہ تے کی گئی ہے نہ ہی کوئی اس کا بیسیس تے کیا گیا ہے صرف یہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیا گیا اب اس کا ڈسکرمنیشن یہ ہے کہ 2011 کا سینسس یہ کہتا ہے کہ دیش میں چالیس ہزار only 40,000 پارسی ہیں ڈیر پرسنٹ سکھ ہے تین پرسنٹ عیسائی ہے ایک پرسنٹ کے آس پاس بہت ہے اور سولہ پرسنٹ مسلمان ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار نے ایک غیر سمویدھان ایک کام کیا کہ سمویدھان کی جو دھارہ یا روح ہے یا اس کی آتما ہے کہ جب سب برابر ہیں تو پھر یہ الگ الگ ریوڑی کیوں باتی گئی تو سرکار کی آٹی آئی میں آیا ہے ہمارے پاس کوئی اس کا basis نہیں ہے نہ ہم کو اس کی definition پتا نہ سرکار کے پاس کوئی دستا بیج ہے اب اس کے بعد آگے چلیا آپ پھر 1995 میں آپ نے وف پروپرٹی ایکٹ میں امنمنٹ کر دیا اور وہاں سے پھر آپ آگے چلیں تو پتا چلتا ہے کہ 2005 میں پاکستان پنجاب شہر کے چکوال ڈسٹرک میں ایک صاحب پیدا ہوئے 1923 میں اور ایک اور صاحب پاکستان کے پنجاب پرانت میں پیدا ہوئے یہ دونوں لوگ partition کے وقت بھارت آگئے یہ پرشت بھومی اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکے کہ کوئی فیکٹ آپ کے پاس غلط نہیں ہو اس میں سے ایک دیش کے پردھان منتری بنے 2005 میں اور ایک صاحب دلی ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ہو کے ریٹائر ہوئے دلی ہائی کوٹ کے چیف جسٹس جو ریٹائر ہو کے ہو ے ان کا نام ہے راجندر سچر اور جو صاحب چکوال ڈسٹک پنجاب سے آئے تھے اور بھارت کے پردھان منتری بنے ان کا نام تھا من مہن سنگھ ایک دن یہ گھوشنا کی گئی جس کا کہیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ بھارت سچر 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 صاحب کو یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ آپ پتہ لگائیں کہ مسلمانوں کی استحتی کیا ہے اور انہوں نے ایک ریپورٹ بنا کے دی دو ہزار چھے میں اور اس ریپورٹ میں بہت ساری باتیں کی گئیں اور ریپورٹ کے اوپر عمل شروع ہو گیا اور آج سچر کمیشن کے تحت ساڑھے پانچ ہزار کروڑ کا بجٹ ہے جو مسلمانوں کے افلیفٹمنٹ میں خرچ ہو رہا ہے آپ نے اس کا پھر دوبارہ سے سمویدان کا والیشن کیا لیکن اس سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں جو تتھ سامنے آئے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پرستاؤ جسے سنسط پاس کرے کوئی بھی ایسا پرستاؤ جسے سنسط پاس کرتی تو اسے راشت پتی کے سائن ہوتے سچر کمیٹی کے بارے میں نہ تو وہ پاس ہوئی ہے نہ ہی راشت پتی کے اس پر سائن ہوئے ہیں لیکن دو ہزار پانچ سے ایک طرفہ بھارت کے آرٹکل سنبدان کے آرٹکل چودہ کو روندتے ہوئے ایک خاص مذہب کے لوگوں کو صرف اس لیے کہ وہ ووٹ بینک ہے آپ نے مانورٹی کمیشن دیا آپ نے سچر کمیشن دیا پھر انیس سو پچانوے میں آپ نے وف بوٹ قانون دے دیا اور دوہزار تیرہ میں بھارت کی سنسط نے وہ قانون پاس کر دیا تو وف بوٹ جو ہے اس کے ایمپلوئی پبلک سرونٹ کہلاتے ہیں اور وف بوٹ جو قانون ہے دوہزار تیرہ کا اس قانون کی دھارہ آرٹکل فورٹی میں جو کچھ لکھا ہے اس سے دیش خطرے میں ہوگا اس کا سرکار کا کام سرکار کرے میں جس معاملے کو مددہ بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے راشت خطرے میں ہے وف پروپرٹی ایک دوہزار تیرہ کی دھارہ چالیس یہ کہتی ہے کہ وف بورڈ کے دو کارندے کلرک اس دیش میں کسی جگہ بھی کھڑے ہو کر کے راشت پتی ہو یا امبانی کا گھر ہو یا کوئی جگہ ہو اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں صرف ان کو محسوس کرنا ہے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دکھانا ہے کوئی پروف نہیں دینا ہے if they feel کہ this particular property belong to وف بورڈ تو دھارہ چالیس کا اگلا لائن یہ کہتا ہے کہ وف بورڈ کے وہ دو کارندے they will order the competent authority of the area whether it is district magistrate or SSP or SP or SHO or municipal corporation to vacate this place within 24 hour or 48 hour or 78 hour and hand over the key to the work board اس میں جس آدمی کی property ہے اس کے پاس اس property کے کاغذات کے علاوہ تو کوئی اور proof ہے نہیں لیکن اس میں جو آگے بندن ہے وہ یہ ہے کہ ایک شریف آدمی ان کاغذوں کے ساتھ کوٹ جائے گا وف property act 2013 یہ کہتا ہے کہ ہائی کوٹ اس کی سنوائی نہیں کرے گی اور جس کی property چھین لی گئی ہے اس illegal قانون کے تحت وہ دوبارہ سے وف وٹ tribunal میں جا کے اپیل کرے اردو میں ایک کہاوت ہے کہ جو آپ کے قاتل ہیں وہ ہی آپ کے منصف بھی ہیں اب اس act کے مادہم سے پورے دیش میں 2013 سے لے کے 2021 تک ایک نیا فیشن اس دیش میں چلا ہے اور عام جنتہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ پولیس کا کام ہے یہ پولیس کا کام نہیں ہے ہائی وے پہ مسجد ہائی وے کے نیچے مزار سرکاری زمین پہ مزار الیکشن کمیشن کے براور میں مزار ریڈ کروس روڈ پہ مزار ائر فورس بھون کے سامنے مسجد ان کو یہ پروف نہیں دینا کہ یہ ہم کیوں بنا رہے ہیں وہ مانتے ہیں کہ وف پروپرٹی پہ بنی ہوئی ہے اس کی زندہ مثال آپ لوگوں کے سنگیان میں آئی ہوگی اس لئے کہہ رہا ہوں الاباد میں ایک بہت بڑے کرانت کاری تھے جن کا نام تھا پندیت چند شکھر آزاد ان کے نام سے ایک پارک بنا ہوا ہے الفریٹ پارک اس الفریٹ پارک کے اندر آج تک نہ کوئی مزار تھی نہ کوئی قبر تھی نہ کوئی مزد تھی وہاں یقائق مزد بھی بن گئی مزار بھی بن گئی اور سارے کھیل شروع ہو گئے ہماری ٹیم کے ایک سدست وشنو شنکر جین جن کے پیداجی حری شنکر جین صاحب جو رام جنم بھومی معاملے میں ایک حصہ تھے انہوں نے اس پہ اپیل کی کہ یہاں تو اس طریقے کا کوئی سٹیکچر نہیں تھا یہ یقائق یہاں سٹیکچر کیسے آگیا ہائی کورٹ کے علاوہ بہت ہائی کورٹ میں جب یہ اپیل ہوئی تو وہاں چیف جسٹس صاحب اُس دن ایکٹنگ چیف جسٹس تھے کوئی انہوں نے سرکار کو ترپردیش کی سرکار کو بلا کر کے کافی کچھ ڈانٹا پھٹکارا لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں نے اس پہ یہ کلیم کر دیا ہے کہ دیکھئے صاحب ہمارے ریکارڈ میں یہ لکھا ہوا ہے یعنی ایک ایسا سفیج جھوٹ جو بلکل پبلک کے سامنے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا صاحب سن فلانے میں ہمارے ان کے پاس کہا سے اورنز یا بابر ان کو ڈاکومنٹ دے گیا تھا یہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ جھوٹا بھی اورکومنٹ ہے تو بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے تو اس طریقے کی گھٹنا اس دیش میں اتنی بڑھ رہی ہے کہ آپ جگہ جگہ سرکاری زمینوں پہ مسجد بن رہی ہیں درگا بن رہ ہیں یہ روٹین میٹر ہو گیا ہے پولیس کو آپ شکایت کرتے پولیس کے پاس ان کو ہٹانے کا کوئی قانون نہیں ہے تو لوگوں کو جب یہ پتا نہیں تھا تب پتا چلا کہ وف پروپرٹی کے تحت اس طریقے کی ننگا ناج کرنے کی ایک طرفہ اس دیش کے مسلمانوں کو سرکاروں میں بیٹھ ہوئے لوگوں نے چھوٹ دی ہے کو آویر کریں پتا کریں کہ جو گلی گلی محلے محلے جنگ کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے ہر سڑک پہ ہر گلی میں ہر پارک میں سب جگہ یہ ہو رہا ہے یہ illegal ہے اس مہم کو ہم پچھلے تین چار مہینے سے شروع کی ہے اور یہ ہمارا مددہ ہوگا ہے کہ اگر عام ناغرک کسی مددے کو مددہ بنائے گا تو مددہ بنے گا نہیں تو سرکار اپنے سوارت کے حساب سے اپنے نفع نقصان کے حساب سے چیزوں کو مددہ بناتی ہیں لہذا میں یہ مانتا ہوں کہ 1947 میں سوری 1946 میں جب بھارت کے اندر چناؤ ہو رہا تھا اس وقت مسلم لیگ کا ایک نعرہ تھا اس وقت کے سارے ریزلٹ ہیں وہ بھی آپ کی نالج میں ہوں گے کہ 1946 کے جب چنا ہوا تو کیا ریزلٹ آیا تھا دیش بھر میں پندرہ سو پچیاسی نیشنل اسمبلی کی ہمارے اسمبلی کی سیٹ تھی ٹوٹل اس میں چار سو بانوے سیٹیں مسلمانوں کے لیے ریزلٹ تھی اور مسلم لیگ کا نعرہ تھا لڑ لڑ کے لیں پاکستان مر مر کے لیں پاکستان یہ ان کا نعرہ تھا اور یہ نعرہ آپ جو الیکشن کے جو سارے آرکائیو میں ڈاکومنٹ رکھیں اس میں سب کچھ موجود ہے پاکستان بن گیا تو پاکستان بنا تو نہ تو کبوتر اڑ رہے تھے اور نہ گلاب کا پھول نظر آرہ تھا گیارہ سے اکیس لاکھ لوگوں کی لاشوں کے اوپر پاکستان بنا پاکستان بن گیا اب بھارت جو بچا بھی اس کو آج مجھے لگتا ہے کہ نعرہ بہت سمیہ سے سنتا رہا اس نعرے کو جو لوگ نعرہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کنفیوجن میں ہے آج وہ طاقتوں نے اس دیش کے راجنطک دلوں کو اس طریقے سے دلال بنایا ہے کہ وہ ستتاؤں میں بیٹھنے کے باوجود بھی انہوں نے راشت ورودی اور دیش ورودی اور راجنطک دل بنتے ہیں بگڑتے ہیں ٹوٹتے ہیں سرکار آئیں گی چلی جائیں گی یہ راشت رہے گا یہ راشت کوئی سرکار نہیں بچانے والی سرکار اپنی سرکار بچاتی ہے پارٹیاں اپنی سرکار بچاتی ہیں کچھ وہ اور کام کرتی ہیں سڑک بناتی ہوائی جاز بناتی یہ بنتے بگڑتے ٹوٹتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایک بار جو سڑک بن گئی وہ کئی ہزار سال تک رہے گی یا ایک بار کوئی رنوے بن گیا لیکن راشت کو بچانا زیادہ بڑا important کام ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ راشت اور دیش میں فرق کیا راشت کا ایک بہت چھوٹا سا انگ ہوتا ہے جسے دیش کہتے ہیں دیش سمیدھان سے چلتا ہے سرکار اس سمیدھان سے بندی ہوتی ہے اس سرکار کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ پورا سسٹم ہوتا ہے جسے آپ دیش کہتے ہیں اور دیش ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے اس ٹکڑے کی رکش کرنے کے لیے سینہ ہوتی ہے لیکن راشت سمات چلاتا ہے راشت آستھاؤں سے پرمپراؤں سے سروکاروں سے چلتا ہے اس لئے بھارت کے ہندووں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہندو یہ جتنے مندر ہیں ان کو بچانے کا کام سرکار کا ہے اس کو بچانے کا کام سماج کا ہے اور جب سماج کائر اور لالچی ہو جاتا ہے تو اس ٹیٹ انکروچ کرتی ہے اس لئے ہندو سماج جب اپنے راگ میں کھویا ہوا ہے اپنے سوارت میں کھویا ہوا ہے تو کوٹ یہ تیہ کرتی ہے کہ ہندو کی پریبھاشا کیا ہے جس کوٹ کا کام دھاراؤں کے حساب سے دیش چلانا ہے کریمنل کو سزا دینا ہے وہ کوٹ وہ کام نہیں کر رہی وہ سبری ملا کے اندر جہاں ہزاروں سال کی پرمپرہ کے بعد یہ تیہ پایا گیا کہ کچھ سائنٹیفک کارنوں سے ایک خاص فیصلہ دے دیا کہ سبری ملا مندر کے اندر جنڈر جسٹس نہیں ہے تو پورے سناتن کو آپ نے اپنی تتھا قطط گیان سے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ سبری ملا میں جنڈر جسٹس ہونا چاہیے محلاؤں کا پرویش ہونا چاہیے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسی کیرل کے اندر کئی ایسے مندر ہیں جہاں پرشوں کا جانہ نشید ہے اس لئے جو ہمارے گیرو عوض دھاری جو سنت ہیں مہن ہیں ایکڑوں ایکڑوں کے ان کے پاس آشرم ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا سماج کو بتانا چاہیے تھا کہ سبری ملا کیونکہ میں یہ آج بھی مانتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس چھتر میں کام کر رہے ہیں ان کا علپ گیان یا ان کا سوارت یا لالج اس نے صحیح بات بتا ہی نہیں اس لئے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی سائنٹیفک چیز ہے تو وہ ہے سناتن شد روپ سے سائنس ہے اسے صحیح طریقے سے کنوے نہیں کیا گیا بتایا نہیں گیا اس لئے ہر آدمی بیٹھے بیٹھے اپنی ایک نئی پریواشہ دے دیتا ہے اور اس کی پریواشہ اس سمیں اس کے اپنے سوارت کو تو پورا کر سکتی ہے لیکن راشت کے خلاف ہوتی ہے تو ہماری خاموشی ہمارے لالچ نے ہندوط کی پریواشہ بھی سپریم کورٹ نے ہمیں بتا دی ہم نے اس کو بھی مان لیا لیکن اسی سپریم کورٹ میں ایک وکیل ایک پی آئی ال داخل کرتا ہے اور انہی ججز کے سامنے جو ہندوط کی پریواشہ دے رہے تھے کہ کچھ جینڈر جسٹس مسجد میں بھی ہونا چاہیے وہاں مسلمان عورت اور مرد نماز کیوں نہیں پڑ سکتے تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس پہ فیصلہ نہیں دے سکتے یہ کہہ کہ انہوں نے ڈسمس کر دی تو ہم کو لگتا ہے سرکار جو کرتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے آپ نے سمویدھان کو والیٹ کیا آپ نے بھارت کے قانون کو والیٹ کیا اور آپ ایک طرف فیصلہ دینے میں تتکالک نظر آتے ہیں اور دوسری طرف آپ کچھ بھی بیان دے دیتے ہیں کوئی بھی فیصلہ دے دیتے ہیں لیکن سماج میں ایک بات سب کو دھیان رکھنی چاہیے یہ دیش ہے تو سرکار ہے یہ راشت ہے تو سرکار ہے سرکار سے راشت نہیں ہے سپریم کو سے راشت نہیں ہیں سپریم کوٹ ہمارے لئے بنی ہیں ہم سپریم کوٹ کے لئے نہیں بنے تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ سب کچھ وہ تیہ کریں گے ہمیں صرف ماننا ہے اور لوگ تنتر میں جو چار اس تھم ہیں ان چار وں اس تھم میں سب کی جواب دے یہ سپ کچھ کر دیں ایک بارہ بیس لاکھ کی کونسٹنسی سے جا کر ایک ایم پی جیت کے آئے اس کو گریل کر سکتے ہیں جج صاحب ایک ائی پی ایس کو گریل کر سکتے ہیں ایک آئی ایس کو گریل کر سکتے ہیں لیکن اسی لوگ تنتر میں جج صاحب سے کسی سوال پوچھنے پر مانہانی کیسے ہو سکتی ہے ان کے فیصلے کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے ان کے appointment judges کے لے کر اگر کوئی سوال کھڑا کر دے تو آپ content of court سے ڈرائیں گے آپ دیش کی parliament majority سے کوئی بھی bill pass کرے اس سے تو بڑی کوئی عدالت نہیں تو اگر بھارت کی parliament نے سمویدھان کی تمام اصولوں کو بنیاد کو اس کے سارا fundamental کو پورا کرتے ہوئے جو بھی bill pass ہوتے ہیں majority سے ہوتے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی سرکار کیسی بھی رہی ہو تو دھارہ 370 بھارت کے دونوں صدنوں میں بہومت سے پاس ہوئی تو پھر سپریم کا ایک خاص وجہ یہ ہے کہ بنارس آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی دنیا بھر میں ادھیات میں capital مانی جاتی ہے یہاں بڑے گیانی لوگ موجود ہیں ہمارے میرے ساتھی ہیں میرے گرو بھی ہیں ان کی سسرال بھی یہاں بنارس میں ہے رو کے پور ڈیریکٹر کرنل آری سنگ صاحب نے انگلیش میں یہ کتاب تھی اس کی بہت بہت زیادہ سیل ہوئی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پڑھا لیکن ایک بہت بڑا ورد تھا جن کا یہ کہنا تھا کہ اس کتاب کو ہندی میں چھاپا جائے وہ ہندی میں آگئی ہے اس کو یہاں بنارس میں لانچ کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہم یہ آئے ہوئے ہیں لیکن اس پورے سمینار کا ٹاپک یہی ہے کہ آنترک چنوتیاں اور خطرے بھارت کے سامنے کیا ہیں اسی سلسلے میں میں یہاں آیا ہوا ہوں اور ایک دو دن رہوں گا آپ کے بیچ میں یہی میرے آنے کا مقصد ہے جو جسے تعداد میں یا سبزیادہ ماترہ میں ریلوے کے پاس ہے پھر دیفنس کے پاس ہے اور تیسرے نمبر پر بھارت کی زمین وف بوٹ کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ جو لوگوں نے 1947 میں کم پاپولیشن ہوتے ہوئے بھی زیادہ زمین لی بنگلہ دیش بنا کم پاپولیشن کے حساب سے زیادہ زمین لی وہ ہندوستان میں لوگ اسے بٹوارہ کہتے ہیں میں اسے اپنی زبان میں ہندوستان نے دنیا کا سب سے بڑا لینڈ جہاد تھا اور زمین چلی گئی اب بھارت میں وہ لینڈ جہاد پارلمنٹ اور ستتاؤں کے مادہم سے ہو رہے اور لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو دیش کے سامنے لائیں ہم اس دیش میں رہ رہے ہیں ہمارے بچے آگے کیا کریں گے کیسے کریں گے جو مکان آپ اتنی محنت سے بنا رہے ہیں وہ آپ کا رہے گا یا نہیں رہے گا کیونکہ اس کی شروعات ہو چکی ہے سات آٹھ سال میں اس دیش میں بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں کہ لوگ مکان چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہائی کورٹ بھی جائیں بہت لوگوں نے سوسائٹ کر لیا ہے تو ایسا نہیں ہے جن لوگوں کو آپ نہیں شکریہ چھوڑ چھوڑ میرے خاص چھوڑ 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 پترگار ہیں جو میں بھی جانتا لیکن سبجک کی باری کی پتہ ہونے چاہتے ہیں ایک اچھے جنرلس کے طور پر آپ لکھیں نہ لکھیں یہ میرا ایشو نہیں یہ میرا ایشو نہیں کیونکہ آپ پبلک میں رہتے ہیں تو بشے کی جانکاری تصو پر وہ آپ کو رہتے ہیں وہ کس کے پیور میں ہے کس کے پیور میں نہیں ہے دیکھیں یہ جو خاموشی سے آپ کے بیچ بیٹھیں نا یہ وہ پہلے شخص ہیں جن سے بنارس میں جب میں پہلی بارہ دہ تب ملاخت ہوئی تھی بس تو یہ بہتوں کے گروہ ہیں اس لئے میں نے ان سے کہا کہ آپ سوال تو پوچھیں گے نہیں کہ آپ بیٹھ جائیے کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو میری مورل طاقت بڑھی رہ گی دن سر چلیں چاہتی ہیں دن سر چلیں 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 چل Dayton روئی طل contains ہم سر کاشی آنے کا کیا مقصد ہے کیا ہے میں ابھی سورت سے لوٹا ہوں پر پورے دیش مردے اس طرح کی سمنا وہاں کے ستھانی لوگ کرتے ہیں میں نے صرف آپ کو یہی بتانا ہے دیش کو چار سے پانچ ایسے مرتے ہیں اس پہ دیش کا دہان جانا چاہیے سرکاروں کے اوپر دباؤ برانا چاہیے کہ اس دیش میں کچھ ڈالے سنسرد اور کچھ ڈالے سمویدھان کے تحت لوگوں نے کر دیئے ہم ان کے اوپر سامنی طور پر چھپ رہتے ہیں لہٰذا وہ چل رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی لوٹیرہ آپ کے گھر کو لوٹ لے اور اس کے بعد جب آپ سرکار کے پاس جائیں تو سرکار کہیں گے دیکھیں اب ایسا ہے کہ اس نے لوٹ تو لیا ہے آپ کا مقام تو اب اس کی یتھا استدھی بنی رہے گی تو بالکل ویسے ہی 1991 Places of Worship Act اس دیش میں بنا بھارت کی سنسرد کو اس بات کا کوئی ادھکار نہیں ہے کہ میرے باپ داداؤں کی پروپرٹی اور مندر کی پروپرٹی پہ کچھ لوٹیروں نے آ کر اس کو ڈھوٹ لیا اور اس کے بعد انہوں نے راتو رات اپنے راجیتی سوارتھوں کے لیے کسی کے دباؤں میں یہ قانون بنا دیا سنسرد میں کہ Places of Worship Act کے تحت بھارت میں 30 ہزار جو مندر توڑے گئے ہیں ان میں سے ان کو مسجد بنا دی گئی ہے ان کی اتھا استطیتی رہے گی یہ کیسے موک کے دباؤں کیوں رہ گی ان کی اتھا استطیتی اگر کسی بلندر نے میرے باپ دادے کا گھر یا مندر توڑا ہے تو مجھے اس کو واپس چاہیے کہ آپ کہے گے نہیں نہیں اب اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتے 1992 کے اندر سرکار نے کسی کارن سے کسی دباؤں میں ایک عدیہ دیش جاری کر دیا کہ دیش میں پانچ پنت جو ہیں وہ الفسن کھر ہیں پھر 1993 میں آپ نے نیشنل کمیشن پور مائنورٹیز بنا دیا جس میں آج کی ڈیٹ پہ جب آٹی ایٹ ڈالی گئی تو پتہ چلا کہ کوئی بے سیز ہی تہہ نہیں کہ کس بنیاد پہ بنایا گیا اس لئے اس میں چالیس ہزار بارسی بھی الفسن کھر ہیں اور سترہ کروڑ مسلمان بھی الفسن کھر ہیں کوئی بے سیز ہی نہیں کہ یہ کس لئے ایسے بنایا گیا لیکن آپ نے اس کو کیا پھر اس کے بعد میں آپ نے 1995 میں 1921 1921 1956 وق پروپر ڈیویٹ میں اپنے اس میں امینٹمنٹ کر دیا پھر آپ نے 2005 کے اندر سکچر کمیشن کلا کے کھڑا کر دیا اس سکچر کمیشن کی ریپورٹ پہ راشت پتی کے سائن نہیں ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں میرا اور آپ کا جو لوگ اس دیش میں ٹیکس دیتے ہیں انہیں سرکار سے ادھکار ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمارے بچے کو کہاں پیس میں چھوٹ دو گئے ہمارے بچے کو کہاں آپ آئی ایس بنانے کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر چلا ہو لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے پانچ ہزار کروڑ کا سچر کمیٹی کا بجٹ ہے جو ہر سال اس دیش میں مسلمانوں کو بدیا جا آپ بھارت کے سمدھان کی دھارت چودہ کی دھجے اڑا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کہتے ہیں سب پرابر ہیں تو یہ جگن اپراد اگر کسی نے کیے ہیں تو آج ان اپرادوں کو اٹھانا چاہیے بتانا چاہیے تاکہ اس دیش میں جو اسمانتہ بڑھ رہی ہے جو غصہ لوگوں میں بڑھ رہا ہے کہ آپ منورٹی کمیشن کے نیشنل کمیشن سے بھی ایک فراد کریں گے کہ نیشنل کمیشن کو منورٹی بنائیں گے اور پھر کہیں گے کہ دیش میں مسلمان سولہ کروڑ منورٹی میں ہیں اور ہر راج وہ بنائیں گے اور ہر راج میں جو منورٹی بنائیں گے اس میں بھی یہ گھوٹالا کیا ہے جیسے ایکزامپل کے طور پر اتر پردیش کا مانوٹی کمیشن کا لگ ہے بیہار کا لگ ہے گجرات کا لگ ہے ایسے ہی لکش دیپ کا بھی مانوٹی کمیشن ہے لیکن لکش دیپ میں مسلمانوں کی جنسنگیا 98.1% ہے لیکن راج کا مانوٹی کمیشن یہ کہتا ہے کہ 98.1% مسلمان مانوٹی میں ہے اور 1.9% ہندو مانوٹی میں ہے یہ پاکھنڈ ہے بھارت راشت کے 9 صوبے 9 صوبوں میں سے لکش دیپ میں 2% ہندو میگالے میں 11% ہندو منیپور میں 31% ہندو اور ناچل میں 39% ہندو پونڈے چری میں 71% ہندو ناغالینڈ میں 8% میوزرم میں 2% جمہ کشبیر میں 28% اور پنجاب میں 38% بھارت کے 9 راجیوں میں ہندو منیورٹی میں ہے لیکن تاجب یہ ہے کہ ان 9 راجیوں کے بھی منیورٹی کمیشن مسلمانوں کو یعنی جو میجورٹی میں ان کو منیورٹی میں مانتے ہیں یہ پاکھن 93 سے چل رہا ہے کروڑوں کا بجٹ ہے اس کا وہاں بھی بجٹ جاتا ہے اس میں 40,000 بچارے پارسی ہیں جنہوں نے آج تک یہ گروپیاں نہیں دیا ڈیوڑ پرسنٹ سکھیں ان کے پاس بھی اس کا بھی شیئر میجورٹی کو جاتا ہے اور سچر کمیشن کا 100% 5000 کروڑ جاتا ہے تو یہ یہ جو ڈسکرمیلیشن ہے بھائی پھر کون سا سمیدھان میں کہتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں تو سمیدھان کی بھی نہیں مان رہے پارلیمنٹ کی بھی نہیں مان رہے تو ان مددوں کو جنتہ کے سامنے اس لئے رکھتا ہوں کہ بہت چھوٹی چھوٹی لڑائی میں مت اُلچی ہے پڑی لڑائی لڑیے تاکہ راشت بھی بچے اور آپ جس سنسکتی کے ہیں اس سنسکتی کی مان رہے پرمپرائیں بھی ایسا نہ ہو کہ بھارت کے اندر آج پاکستان پاکستان سے زیادہ مزاریں اور مسجدیں یہاں ہیں اکیلے اتر پردیش میں پورے پاکستان میں جتنی مسجدیں اور مزاریں اور بڑی ہوئی ہیں اس سے زیادہ اتر پردیش میں ہیں پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن تیز کروڑ ہے آپ کے اتر پردیش کی ساڑھے تیز کروڑ ہے ایک پورے دیش کے برابر ہے یہ جو چاروں طرف جو زمین گھیرنا سرکاری زمینوں کے اوپر جو مسجدیں اور مزاریں بن رہی ہیں آپ ایکسپریس ویٹی اوپر مزار بن رہی ہیں کہیں آپ نے مزار بنا دی ہے کہیں آپ نے مسجد بنا دی ہے اور پولیس اس کو توڑ نہیں پا رہی ہے تو کیا یہ سرکار نے بھارت کی پارلمنٹ نے دیش میں اس بچے ہوئے ہندوستان کو دوبارہ سے اسلامی آتنک وادیوں کے ہاتھ میں دینے کا سوچ لیا ہے یا یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر خون خرابہ ہو کیا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ فیصلے خود کرنے لگے کیا سپریم کورٹ یا تمام وہ سنسلائیں جو اس دیش کو چلا رہی ہیں سوہ موٹر نہیں لے سکتے ویسے سپریم کورٹ کے پاس سوہ موٹر لینے کے لیے بہت سارے کیس ہیں لیکن جس سے اس دیش میں گلی گلی میں خورندیزی ہوگی جنگ ہوگی اس کے لیے ان کے پاس سمیں نہیں تو سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر مجورٹی ایک لمبے سمیں تک کسی انیائے کو برداشت کر رہی ہے تو یہ اچھا سائم نہیں ہے دنیا میں آتنکواد وہیں بڑھتا ہے جہاں مجورٹی ہوتی ہے اس لئے کشمیر میں اسلامی آتنکواد سروائی بھی سی لے کیا کہ وہاں مجورٹی مسلمانوں کی ہے پنجاب میں جو آتنکواد سروائی بھی کیا اس لئے کہ وہاں سکھ مجورٹی تھے دنیا میں مجورٹی کرتی ہے آتنکواد اس لئے میری سب سے اپیل یہ ہے کہ بھارت کا سناتنی جو اسی کروڑ ہے اس کو اہنسک بنائے رکھنا بھارت کے تمام ان انسٹیوشن کا کام ہے جن کے اوپر اس کا یقین ہے اس سب کے باوجود بھی کہ آپ ان کے اوپر روز نئے نئے فیصلے دیتے ہیں تب بھی بھارت کا بہو سنکک سماج کورٹ پہ کچھری پہ پولس پہ یقین رکھتا ہے لیکن اگر یہ یقین ٹوٹا تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ میں نہیں جانتا تو جو ذمہ دار لوگ ہیں چاہے وہ سنسک میں ہوں چاہے وہ نیائے پالکہ میں ہوں ان سب لوگوں کو سوچنا چاہیے یہی میری مہین ایسا ہے سرد کس طرح سے لینڈ جہاد کی باتیں کی جانی ہے لینڈ جہاد ہو رہا ہے ایسے میں جانتا کو کس طرح سے عویت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جانتا کو اس کے لئے کیا ایکسر لینا کیلئے جب سرکار ہی آپ کریتے ہیں دنیا میں جتنے بھی راشت ہے اس راشت کا جو سب سے بڑا سروپ ہے جسے آپ سماج کہتے ہیں وہ اپنے مدد اس طریقے سے اٹھاتی ہے کہ سرکتائیں ان کے گھر پہ آکے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بھارتی ہے میجورٹی سماج خاص طور سے ہر بات قانون سے اور ستہ سے کرنا چاہتا ہے ہم اس کو پبلک ڈسکورس میں بھی نہیں لانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل موڈی یہ قانون بنا دے شام کو یہ قانون بنا دے پرسوں وہ قانون بنا دے یہ قانون بنا دے لیکن موڈی ایک سرکار کا مکھیہ ہے موڈی ایک نام لینے کے لئے لے رہا ہوں گے سماج اگر سوئے گا تو آپ کے پڑوس میں کب مینمار کا مسلمان آکے بس گیا یہ سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے یکائیہ کہ یہ بھارت ریش امریکہ نہیں ہو جائے گا کہ یہاں بڑے ساری لوگ الرٹ ہیں اور ساری چیزیں جانتے ہیں یہاں لوگ ہم ہونے رہتے ہیں جب تک وہ انڈیویجوال ہمیں پروپڈم نہیں کرتے ہیں ہم سوارتھی لوگ ہیں ایک راشت کے روپ میں نادرکوں کے روپ میں ساموئی ہماری اپرتکریہ نہیں ہوتی ہمارا کیا فر پڑتا ہے ان کے گھر میں مرڈر ہوا ہے تو وہ جانے تو اس طریقے کے سماج کو یہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں میں نے کہا کہ آپ جاگ روپ تو کریے مدی یہ کیوں نہیں ہے ٹیلی ویجن اور اخباروں میں سرکار آپ انڈیویجنل بات میں نے تو لارجر بات بتا دی آپ گف پروپرٹی دوہزار تیرہ میں نے بتایا آپ کے انتیم سنسکار کے جگہ ستھل کم ہیں یہ سماج کی ذمہ داری ہے یہ سماج کی ذمہ داری نہیں آپ ان لوگوں سے بھی نہیں سیکھ رہے کہ جن کی 30 دیش میں منورٹی میں ہے لیکن ان کی ساموئی ان کی شکتی اس سماج کی ساموئی شکتی نے بھارت کی پارلمنٹ میں دیش نہیں راشت کرو دی ایک قانون بنوا دیا وہ کبھی مہا 200 اور 300 نہیں تھے آپ اپنی کمزوری کو بھارت کی پارلمنٹ میں کیا بھارت پروپرٹی بورڈ کو ماننے وانوں کی گنتی تھا زیادہ لیکن ہم چھپ رہے جب مانوٹی کمیشن بنا ہم بولے نہیں کیونکہ ہم بولنا نہیں چاہتے ہم چاہتے سارے سرکار کریں سرکار دیش چلاتی ہے راشت سمات چلاتا ہے اس لئے آپ کے مندر کے بھی ٹوٹے پڑے ہیں ان کو بنوانے کی بھی ذمہ داری سرکار کی ہے آپ نے ایک مندر لے لیا آپ اس سے خوش ہو گئے پھر دو سال تک لڑائی لڑیں گے آپ کی ساموئک شکتی جس دن اس دیش میں ہوگی سرکار آپ دروازے بیعا آکے پوچھے گی ہمیں بتائی کیا کر لیکن آپ کی ساموئک شکتی نہیں ہے آپ اس میں بٹے ہیں اس میں بٹے ہیں اور الگ الگ ہوتے ہیں کسی کی کوئی سمسیا ہے ساموئک collective کوئی سمسیا ہے نہیں اور نہ ہی اس کا ساموئک ندان کرنا چاہتے تب سرکار آپ کی حساب روی بو کی کسی کسی جل ڈال و ڈال دی آپ لوگ ساتھ کوئی معاستہ لے کے لئے جائے ہیں یہ کس کے پاس تھا ہے ہمارے ساتھ وارہ نسی میں موجود ہیں ہندو واری چنتک اور ورشت پترکار کشپین در کنسیس جی کشپین جی بہت بہت فاقت ای ٹی پی بھائی سب سے پہلے سر یہ رہنا چاہیے کہ جس کا اچانک سے آپ کا مومنٹ بھی دکھائی گیا ہے دیش کے مومنٹ بھی دکھائی گیا ہے سب سے پہلے سر یہ رہنا چاہیے کہ آپ نے کچھا ہے کچھا نہیں پتا کہ آپ نے کچھا ہے کہ کانشنس ڈیسیجن کے ساتھ میں پہلے چار ساتھ میں رہت ہی اور دوسوت یہ تہہ کیا کہ وہ ساری چیزیں جو میڈیا میں پرچھے ساتھ میں رہت ہی اس پہ اٹھائی نہیں جا سکتی میڈیا کے ہر ہاؤس کے اپنے اپنے کمپلشن سے اپنا اپنا ہن کا ہی جنڈا ہے اور جب آپ کسی جگہ کام کرتے تو اس کو ماننا چاہیے میں نے اس کو بری امانداری سے پرچھے ساتھ لے لگے لیکن مجھے لگا کہ ہم کچھ اور کچھ کو کرنے آئیں گے اور کچھ زمانے سوشل میڈیا بہت ایکٹیو نہیں ہے مجھے لگا کہ آج کی سنچانکانتی میں ہم اخبار میں اگر ہم کچھ جگہ نہیں بھی ملے ایمپلائی گوتیو بھی جگہ نہیں ملے تو اگر ہم اس کو بھی سوشل میڈیا کا مادر میں استعمال کریں اور آپ کی بات میں ترد ہوگا ترد ہوگا وہ دنیا سنے گے یا ریجیکٹ کرتے گے تو آرٹیکل تھرٹی فائی پہ سے یہ کہانی شکل ہوئی تھی اور اس وقت بھی میں نے کھل کے کہا کہ جو آرٹیکل تھرٹی فائی پہ جو سب سے ادا خطرناک تھا اس کی چرچہ کسی رو نہیں گئی میں نے کہا نا کہ راج نے تک تل اپنے سوارت ہو اور اپنی نفع نقصان سے ملتوں کو اٹھا دے اور جب وہ کرتے بھی ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں اس میں کتنا بینیفت ہوگا اور وہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹ بور کرنا بھی چاہیے لیکن کیا ہم ان ملتوں کو اٹھا پارے میڈیا میں نہیں کرتے ہیں کیا میڈیا نے آپ بتائیں آپ نے اسے میرے ساتھ کے ہی گئے کیا آپ نے وقت بورڈ قانون دوہزار تیرہ کا نام سکتا تھا کیا اس کے پرابدھانوں کو دیش کو پتا تھا اگر یہ نہیں پتا تھا تو اتنی سارے اخبار اور ہم ٹیلیویجن کی سپیس بڑھتے ہیں کہ ایشور رائی کی شادی کیسے ہو رہی ہے کہ سلمان خان نے کون سی ڈریس پہلی ہے کیا یہ مہتپور ہے یا یہ مہتپور نہیں ہے کہ بھارت کے زمین کا سودہ بھارت کی پارلمنٹ نے کر دیا اور آپ سے ادھکاری نہیں آپ کے پیپر آپ کے پروپرٹی کے کاغذ کی کوئی ویلیوی نہیں تو ایک طرفہ ایسا قانون جو کہیں نہیں سنا گھچا رہا تو کیا میڈیا کی یہ ذمہ داری نہیں کیا آپ چاہتے بھی ہوں گے تو یہ خبر آپ کے لیے شاید میں کیونکہ آپ کا حصہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے میں نے کونشنسٹی ہٹا ہوا سے اور میں نے پہلے دن ساف ساف کہا سوشیر پندیت نے بھی ساف کہا رسن نے جی ڈی نے سب نے کہا کہ ہمارا کوئی راجنیتے کے جندر نہیں ہے نہ ہی ہم سرکار کے کسی فیصلے جو روٹین میں ہوتے ہیں اس پہ کوئی ٹپ پڑھ ہی کرتے ہیں کیونکہ سرکاریں فیصلے لیتی ہیں آج کیا لیا کل کیا لیا آج جی ایس ٹی بڑھ گئی آج پیٹرول بڑھ گیا تو روٹین میٹر اس کے لئے تو کرون ہو گیا لیکن جن مددوں کو چھپایا گیا جیسے آرٹیکل تھرٹی فائف اے کا ذکر آج تک میں نے سنائی لیا آپ لوگوں میں نہیں سنا ہوگا لیکن آرٹیکل تھرٹی فائف اے کے تحت جمہو کشمیر کو جو پاور کے سرکار کے پاس تھی ناغرکتہ دینے کی وہ جمہو کشمیر کے پاس تھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پاکستان سے ایک لڑکا آ کر کے جمہو کشمیر میں وہاں کی لڑکی سے شادی کرتا ہے اور راتوں رات وہ وہاں کا ناغرک بنتا ہے سیٹیزن آف جمہو کشمیر سیٹیزن آف انڈیا تو آپ ادھر سے نہیں آیا تو ادھر سے آگیا پاکستانی وہ کون آرہا ہے کہاں سے آرہا ہے کیسے آرہا ہے پوچھا نہیں کسی اور وہاں دلیتوں کی کیسے سیٹیویشن تھی تو یہ مددیں ایسے ہیں مجھے لگا کہ اس کے لیے آپ جب تک اگر تھوڑا بہت بھی کنسن ہے آپ نیشن کے لیے تو ان مددوں کو اٹھانا چاہیے اس میں میں نے آپ کے سامنے کہا پلیسز اوپرشپ ایک نائنٹی نائنٹی بنائے وہ ٹوٹل فراڈ ہے مشنو شنکر چین صاحب نے جو ہماری ٹیم کے سرس ہیں انہوں نے سپریم کورٹ اس کو چیلنج کیا اس کے بعد کو میں نے آپ کو بتایا مانوٹی کمیشن بنا پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا سیکچر کمیشن بنا پھر دوہزار دیرہ میں یہ بنا تو یہ سلسلت ہو چل رہا ہے تو ان مددوں کو کن اٹھائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ میڈیا جو ہے وہ مددوں کو اٹھاتا ہے تو مددوں کو اٹھائے نا سلمان خان نے آج کونسی شرٹ پہنی نہیں پہنی یہ مددہ نہیں ہے ٹھیک ایک ہو سکتا ہے ایک آڈینس وہ بھی ہو میں بھی مانتا ہوں لیکن سو میں سے پانچ مدد تو ایسے ہوں جس پر کسی کا انٹرسٹ نہ ہو کہ ہر گھرانے کا اپنا انٹرسٹ ہے تو وہ بھی مان لیا گا لیکن یار اس پر وڑے اخبار میں بیس پرنوں میں کہ تھوڑی سی دو رائن یہ نہیں لگو تو یہ میں کیونکہ اس سے پاس ہوں اس لئے اس کو جانتا ہوں اس لئے میڈیا کو دوش نہیں دے رہا مجھے لگا کہ شاید یہاں رہتے یہ بات نہیں بن سکتی اس لئے میں نے یہ راستہ اپنایا اس لئے ایک اور بات جب بھی لوگ مجھے یہ اٹھرس کرتے ہیں ہندو آدھی پوش بے اس میں ہندو کا ہندو کا کیا لینہ دینا ہے اگر بھارت کے سمیدھان کی چودہ کا وائلیشن پر سوال اٹھانا ہندو آدھی ہے کیا واب ووٹ کے بارے میں بولا ہندو آدھی ہے کیا مانورٹی کمیشن کے فراڈ کو ہندو آدھی ہے یا سچر کمیشن اللیگل چطرہ یہ ہندو آدھی ہے کہا ہندو یہ وہ مطے ہیں جنہیں آج تک چھپایا گیا اور جب بھی کوئی اٹھائے گا تو ہو یہ کٹر وادی ہندو ہے یہ اس طریقے کے نیریٹیو اس لیے کریٹ کیے گئے کہ اس کو بولنے کی ہمت ہی کسی میں اس لیے میری آپ سے ترخواست ہے آپ مجھے کوئی وادی کہیں لیکن میں ہندو وادی نہیں ہوں میں اس راشت کے سامنے جو ایسی چنوتیاں ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایگزسٹنس ہی گیا تو ان مطلب کو اٹھاتا ہوں وہ کبھی کسی کے فیور میں ہو سکتے ہیں کبھی کسی کے خلاف ہو سکتے ہیں اس لیے میں لاغ لپیٹ کر کے بات نہیں کرتا وہ الپسنکھک الپسنکھک شبد میں صرف ایک ہی نام آتا ہے بھارت میں الیکشن ہوگا تو الپسنکھک کے نام پہ دو مسلمان نظر آتا ہے کبھی آپ نے سنا کہ الپسنکھک کے نام پر چالیس ہزار پارسیوں کی باری میں چنکتا ہو رہی ہو کہ آج ان کے پریوار کے اندر لڑکیاں نہیں شادی کرنے کے لیے لڑکے نہیں شادی کرنے کے لیے کبھی آپ نے کبھی سنا اپنے پبلک ڈسکورٹس میں اگر یہ پانچ جس میں دو ہزار چھے میں جین بھی جوڑ دیے گئے کبھی سوچا کہ ان کو کتیس کالشپ بھی لی الپسنکھک کا ڈسکورٹس اور نلیٹیب ایسا بنائے گئے صرف مسلمان اس لیے الپسنکھک آئیو کا منتری جو بنے گا سوری چیئرمن وہ مسلمان بنے گا پھر آپ نے دو ہزار چھے میں الپسنکھک منترالے بنا دیا تو یہ دیش کس بات کس ہے کولر ہے بھائی یہ سمیدھان پھر کہاں پرابری کی بات کر رہا ہے یہاں تو آدمی آدمی کے خلاف کھڑا ہوا ہے سکھوں سے پوچھئے کتنی سکولشپ ملی آتا الپسنکھک آئے ایوس ہے سب کچھ مسلمانوں کو جو ان کی قرطی اس وقت سولہ پرسنٹ پھر آپ نے سچر کمیشن سے ساڑھے پانچ ہزار کرو تو یہ بھائی کیوں ہو رہا ہے میرے بچے آئی اس پی سیس نہیں بنے ان کو سکولشپ کیوں نہیں ملنی چاہیے ان کو پروسہان کیوں نہیں ملنی چاہیے اگر آپ جنم سے برہمڑ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو پھر کوئی ادھکار نہیں ہے کیونکہ آپ برہمڑ ہیں جس لئے آپ سب کچھ ہوگی آج بھی لوگوں کو نہیں پتا جو ٹوٹل پوپولیشن ہے برہمڑوں کی اس پیسے ڈھائی سے تین پرسنٹ برہمڑ سیور کا کام کرتا ہے سیور کی سفائی کا کام کرتا ہے کیونکہ اس پال موکر ہی نہیں لیکن ایک نریٹیو چل رہا ہے برہمڑ برہمڑ میں کسی کے خلاف نہیں ہو لیکن یہ تکشیت مکبات آپ سے کیا سروے کر لیجے پوچھ لیجے سیور کی سفائی میں کتنے پرسنٹ اپرکاسٹ کام کر لی تو اپرکاسٹ سنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی راجہ کی گھر میں پیدا ہو وہ غریب بھی ہو سکتا ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے آج تک اس دیش میں جو ایکولٹی کی بات بابا ساپ امیٹ کر کرتے تھے وہ کہاں ہے مجھے یہ میٹسول میں آ رہا ہے تو کیا کبھی اس دیش میں ہوا کہ سروے ختم سارے کرو اور صرف ہی بناو کہ جو ایکنومکلی بیگ ہے اس کو ریزرویشن دیں گے یا اس کو فیسٹریز دیں گے یا اس کو فیسٹریز دیں گے لیکن آج بھی اس دیش میں ایک اپیزمنٹ مسلمانوں کا لگا تار چل رہا ہے یہ رکنا چاہیے یہ جس طرف دیش جا رہا ہے یہ کشمیر جو انیس سو نوے میں ہوا جو بنگال میں ہوا جو گیرل میں ہوا اس دیش میں چھے سو سے سات سو کشمیر بن چکے ہیں اور ہم آنکھ مودھ کے بیٹھے ہیں اس میں کسی کے خلاف نہیں ہیں لیکن جو بھارت کی ستہ کو چیلنج کر رہے ہیں جو بھارت کی ویوستہ کو نہیں مانتے ہیں آپ کہتے ہیں مسلمانوں کو پڑھائی آپ نے ان کو انجینئر بنایا آپ نے ڈاکٹر بنایا یاد کیجئے گا کہ بنگلور سے ممبئی سے جو لوگ آئی ایس آئی ایس میں بھرتی ہونے جا رہے تھے وہ میرے اور آپ کے ٹیکس سے پڑھ کے ڈاکٹر بنے تھے انجینئر بنے تھے تو وہ پڑھنے کے بعد بھی آئی ایس آئیس میں بھرتی ہونے جا رہے تھے تو پھر آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ آن تک بات جو ہے غریبی کی وجہ سے یہ پڑھے لکھیں نہیں یہ اس لیے ہیں یہ ایک فراڈ ہے یہ اس کے اوپر کور کرنے کی پوزیشن کی جا رہے ہیں تو راجنیتک تلک ہے میرا کوئی راجنیتک لینا دیر نہیں ہے اس لیے میں صاف ساف کہتا ہوں سب سے بات کرے کہ دو جنب بائیس کی مزان سوا چلا ہو لیکن یوٹی میں اس بار کچھ بگلاؤ اس بار دھرم کی بات نہیں جاتی کی بات اور اس بار برامنوں کو آگے رکھ پورا گیم ہر پارٹی کے لئے تو کیا علپس انکھیکوں کو ہٹا کے جاتی کے طرح ہے تو راجنیتک تلکی ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بڑے دوست گرم میں پتا ہوں میں اچھی کو بڑے پڑی کرتے نہیں چس کو جاتی کی راجنیتی کرنی کرے چس کو مسلمان کی راجنیتی کرنی کرے وہ کیسے جیتیں گے کیسے آگیں گے کہ میں کہیں کس خودے کے لئے آئے نہیں اس نے اس کو بتائیں گے اس نے آپ نے اچھے سب آگ کیا کہ سرکاریں اندھیان دے تو ہو سکتا ہے سرکار سرکار دیس سے سرکار کو دباؤ بنانے کے لئے راست کا جاگرک ہونا جاتی میں نے کہا کہ آرٹیکل 35 کو پورے دیش میں چلہ چلہ کے بتائیں کسی پارٹی سے یہ نہیں کہا کہ بھائی صاحب آپ یہ اس کو لینے چاہیں جس کی سمجھ میں دباؤ بنتا ہے اور آج کی سنچار کرانتی میں آپ کی آواز اس ٹیلیویجن میڈیا سے زیادہ ہے آج کے یہاں آپ کے یہاں بھی ایڈیٹوریل میٹنگ میں یہ تہہ ہوتا ہے کہ مدہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے اس لئے اس لئے مدہ تو سر یہ بھی ہے کہ حیدر آباد سے اویسی آگئے ہیں اکتر پردیش میں رانجلتی کرنے کی میں کہہ رہا ہوں اویسی صاحب حیدر آباد سے ملی آئیں جنپی آئیں پاکستان جائیں یہ ان کا پرولیگیٹیو ہے اگر ان کی پارٹی جس کا نام آل انڈیا مجلسے اتہادل مسلمین ہے اس کا ارث کیا ہوتا ہے اگر اس دیش میں الیکشن کمیشن میں آپ کوئی ہندو راشت ٹائپ کی پارٹی جائیں گے تو نہیں آپ کی رجسٹر ہوگی لیکن آل انڈیا مجلسے اتہادل مسلمین کا مطلب ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو جوڑ کر اکھنٹا کرنے والی رجسٹر نے کیوں رجسٹر ہے مذہب کے نام پہ کوئی پارٹی کیسے چل رہی ہے لیکن چل رہی ہے اب اوبریسی صاحب کو جو ان کے باپ دادوں نے کیا جو رزاکاروں کی فوج کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے بھارت کی سینہ کے ساتھ ید کیا جو پارلمنٹ پہ کھڑو کے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے بھارت کی درتی چنی بھارت کے مسلمانوں نے ان کے باپ دادوں نے درتی نہیں چنی سردار پٹیل کا آپریشن پولو تھا جس کے کارن رزاکاروں کی تڑائی ہوئی اور وہ رزوی یہاں سے بھاگ کے گیا یہ ان کی ناجائز اولادیں ہیں جو بھارت کی پارلمنٹ میں کھڑے ہو کہ بھارت کے ہندو کو ڈراتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے بھارت کی درتی چنی تھی آپ نے بھارت کی درتی نہیں چنی تھی آپ تو حیدرواد کو پاکستان لے جانا چاہتے تھے اور آپ کا تو چھوٹا بھائی چلنا چلنا کہ کبھی کتب مینار لے جاتا ہے کبھی تاج محل لے جاتا ہے لے کے کہاں جائے گا یہ بتایا نہیں کہ جس ریگستان سے چودہ سو سال پہلے آئے تھے وہاں تو کوئی تاج محل بنانی پائے نہ وہاں کوئی کتب مینار دیکھیں لیکن یہ دیش میں اس قسم کے لوگ اس لئے پنم رہے ہیں کہ اس دیش کی میجورٹی جو ہے وہ اپنے سوارتوں سے اوپر نہیں میں نے کسی کے خلافی کسی کو مارو کارٹو آپ کم سے کم جو اس دیش میں نظام ہے اس کو تو فالو کرو وہ بھی فالو نہیں ہو رہا سمیدھان کی روز درجیاں ہو رہی ہیں کوئی پوچھنے والا ہے اس لئے راجنیتی میں کون آئے گا کیا کارٹ کھیلے گا میرا اس پر کوئی کوئی جواب نہیں اس لئے میں کسی راجنیتی پارٹی کے کہ سڑک کیوں بنایا ائرپورٹ کیوں بنایا سو روپے کلو پیاز اور دو روپے یہ سب چلتا رہتا ہے یہ تو ایشو ہے اس کے لئے کروڑوں لوگ ہیں اس کے لئے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو آلو سے سونا بنا رہے ہیں وہ بس بھی کمنٹ پوچھیں گے تو میں کہوں گا ماں کو رہا ان کو بنانے تو سونا اگر وہ بنا رہے ہیں یہ مشین اچھی بات ہے تو جو کرنا چاہتا ہے کریں لیکن راجنیتی میں بدلاؤ سماج کرے گا آپ نے بدلاؤ کیا سماج میں تو اس لئے راجنیتی میں کچھ بدلاؤ کچھ نظر آتا ہے یہ میری میں کرا کہ سب کچھ ہوگی ہے لیکن آپ سات سو سال کے بعد آپ نے اپنے کونے کا احساس کیا تو آپ ہیں تو اپنے نیجی سوارتوں سے اوپر اٹھئے اور راشت کے سوارتوں کو اوپر اٹھئے تینکیو نیشے تک اسپین جی نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر بدلاؤ کرنا ہے تو سماج کرے گا اور سماج آگے آئے تب ہی بدلاؤ دیکھے گا ورنسید کامرہ میں ملوچ کے ساتھ میں کو پاہل میں سکیلی بھی تھا اور پیدا وارک بورڈ کی بات کریں گے کیا سٹیڈی آتی ہے اور وہ بھی کیا آتی سر سے لائے وارک بورڈ تکیو وارک بورڈ اگرے سوپسو مانے سے چکر اور اس وقت تک تکہ ہر مزر فرق درم کے لئے وہ اپنے پر رکھ 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 پھر اس میں نائنٹی پیٹی سس میں آپ نے پھر نائنٹی نائنٹی پھائی رکھ 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 دو ہزار تیرہ میں جو آنوہ سلسل میں پاس ہوا ہے اس کے دہت اس کا ایک سیکشن فورٹی ہے میں بھی اسے میں سے ایک سیکشن فورٹی کی بات کروں وہ سیکشن فورٹی یہ کہتا ہے کہ وقت بورڈ کے دو کرمچاری یہ ازیون کرنے وہ یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ پرٹیکلر جگہ جو ہے وقت پروپرٹی کی ہے تو ان کو کوئی پرواڑنی نہیں اور سیکشن فورٹی کے تحت اگلا اس میں آدیش ہے کہ وہ جو دونوں لوگ ہیں وہ وہاں جو کمپیٹنٹ اتھرٹی ہوگی اس کو آدیش کریں گے کہ اس جگہ کو خالی کرا کرلے اندور کیا جائے اس اس ڈی ایل کو اس اس پی کو اس اسے چھو کو جو بھی کمپیٹنٹہ اس کو ان کے آدیش کا پالن کرنا ہوگا کمپلائن کرنا ہوگا تو آپ کی شکایت عدالت نہیں شکے گی ہائی کوٹ نہیں سنے گا تو اس قانون کے تحت آپ کو ہاف بوٹ کے ٹرائیڈونل میں جا کے بات تو جس ہاف بوٹ کے دولوں اپنے لیٹے لیٹے ہسپنوں میں سوچتے ہو کہ یہ بھارت کا راشپتی ببن ہمارا ہے اور انہیں کوئی پرواڑن نہ دے نا ان کے سامنے کس طرح کو لے کے آپ جائیں گے اور جو سکتا جو جو بوٹ آپ کا طرح سنے گی کو سننا نہیں چاہتی ہے کیونکہ اس کے پاس عدیقار میں نہیں ہے تو جنہوں نے آپ کی گردن کارٹی ہیں وہ ہی آپ کو جانتے ہیں یہ عجیب و غریب قسمکار ہے تو اس کے بعد سے بھی کامی وقت بھی کیا اس نے سردار کیا تو کیوں نہیں سردار پہ آپ کو تجھے سرگت میں نے کہا کہ جو باتا مجھ سے گرے ہیں میں نے تو یہ کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ سو کروڑ میں سے دس کروڑ لوگ کسی بات کو کہیں تو بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے سرکاروں کی پر بھائی آپ تو آرٹیکل تھرٹی فائی بھی تو ہم پچھ ستر سان سے سن رہے تھے 373 سے آرٹیکل تھرٹی فائی کسی کو پتا نہیں تھا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ کو ایک اور تخت ایک پہنس چل رہی تھی جب یہ ہوا کہ بھارت کا پکشی بھی تیر ہو گیا بھارت کا پیرڑ بھی تیر ہو گیا جانور بھی تیر ہو گیا جنڈہ بھی تیر ہو گیا تو ڈیبیٹ ہی ہو ہی یہ ہنگام ہو گا کہ بھارت کا کلینڈر کیسا ہو گا یہ تو سوچا نہیں تو بہت سارے لوگوں کو لگا کہ بھارت کی کلینڈر کی ضرورت کیا ہے تو کل بلا کر کے بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ساری چیزوں پر چرچہ ہو رہی تھی کہ ہمارا پکشی کون ہو گا ہمارا جھنڈہ کیا ہو گا ہمارا جانور کیا ہو گا ہمارا پھول کیا ہو گا اسی وقت ایک چرچہ بھی یہ بھی آئی کہ بھارت کا جو کلینڈر ہے آزار بھارت کا وہ کیسا ہونا چاہیے تو اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھارت کا کلینڈر چکے ہیں یہ کسی بھی مذہب کے چاہے وہ دو ہزار سال پہلے حسائی ہو یا چودہ سو سال پہلے مسلمان ہو اس سے کیوں چلے گا بھارت تو ایک شروع سے ایک سیکلر سٹیٹ رہا رہا ہے تو اس میں اس پہ بڑی لمبی چرچہ ہو گئی اور جبالہ نیرون نے ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی کا نام تھا کیلینڈر سودھال سبیتی اور علاوہات کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے پروسر ساہا ان کے انٹر میں بنائی علاوہات وشویدیالے کے فیزکس کے گوگول کے اور مہاراشتی کا اخبار نے کہتا ہے کیسری اخبار اس کے ایڈیٹر اس پہ کوئی ساتھ لوگ تھے ان لوگ انہیں اپنی پوری ریپورٹس ہوں گئے اور انہیں کہا کہ بھارت کا کیلینڈر چکے ہیں وہ ساتھ سمت سے بھولا چاہیے تو اس پہ کچھ لوگ اچھل گئے کہ ان کو شاید ساتھ سمت تر پتہ نہیں تھا پھر مکہ صاحبی تو ہرکول ملا کر کے ان لوگ انہیں اس کو سمجھا ہے کہ اس کا ہندو سے کوئی رینا دے نہیں یہ شد روپ سے جو مومنٹ ہے اور وہ پاس ہو گیا بھارت کے دونوں صدنوں سے ساتھ سمت کلینڈر بھارت سرگار کا چھپے گا یہ پاس ہو گیا لیکن 1958 میں وہ کلینڈر چھپ کے آیا نہیں اس مدے کو ہماری ٹیم نے اٹھایا لمبے سمتہ کو اٹھایا ہم اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ آپ پبلک کو بتاتا چاہیے اگر پبلک چاہے گی تو وہ کہے گی نا ساتھ سمت کا کلینڈر بچے گی کانون بناتیا اور ایک چھپ گیا تو لوگوں کا انٹرنسٹ نہیں ہوتا اس لئے بہت سارے کام اس دیش میں صرف رسمی دور پر ہو رہے ہیں عام آدمی کو نہیں پتائے کہ یہ میرے لیے میں بتائیں میں بتاتا رہو اس میں دو ہم نے کام کیے کہ لگاتار اس میں ریزروبینک s Intia کو سارے ڈوجومنٹ دیے پارلیمنٹ میں سارے ڈوجومنٹ ہم نے دیے اور اس کے بعد میں ہم ریزروبینک کے پاس گیا ہم نے بتائے کہ پارلیمنٹ موٹی پیشن کیا دیش کے سارے بینک اور انہوں نے کہا کہ بھارت کے ہر بینک میں صد سموت کی ڈیٹ سے پڑا ہوا چیک ایئسی اکسیب نہیںzd声 اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پرائیوٹلی ایک کلینڈر چھپایا جس کو ہم پری میں باٹھتے ہیں لوگوں کو اور اویر کرتے ہیں اس کا ایک دوسرا ساتھ جو آپ بات کہے آپ میں کہ سوشل میڈیا کے مادم سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو کہتے ہیں تو تتھیوں پہ کہتے ہیں تو پہنچتے ہیں لوگوں تک اس کا اثر یہ ہوا کہ بھارت کے پردان منتری نے تین چار سال پہلے چٹھی دکھی کھلا لو ان کی چٹھی کے اوپر ست سموت کی ڈیٹ پہلے تو ستہ کے شیش تک چیزیں پہنچتی ہیں اگر سماج صحیح طریقے سے رکھیں کیونکہ اس میں کوئی نجی اور پرسنل نہیں ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ پبلک کے اندر جب چیزیں جاتی ہیں تو سمجھ سمجھ لگتا ہے لیکن اگر پبلک سے جائیں گی تو زہر جب جائیں گے میں نے پورے پورے دیش میں اور بھی ایشو بولتے ہیں یہ بھی ایشو ہے یہ بلکل ویسے ایشو ہے جو آرٹیکل تھرٹی بھائی بے کی طرح سے ہم لوگوں نے اٹھایا ہے اس کو بھی ہم اٹھا رہے ہیں ساتھ میں جیسے سچر کمیشن کا میں نے آپ کو پتا ہے کہ اس پر راشپتی کے سائن تک نہیں ہے لیکن ساڑھے پانچ کار ہزار رو پہ دیا جارہا ہے اب سرکار کپ کرے گی میں اس پر نہیں کچھ بولنا چاہتا لیکن لوگوں کو پہلے ادھیر نہیں لوگوں کو پتا تو چلے کہ اس کانون سے میرا گھر سیف نہیں میرا کہنا ہے کہ کیسے آپ کسی کو اس بات کا وہ طاقت دے سکتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر کو جا کے کہہ دے گی یہ گھر ہمارا ہے اور اس کے بعد اس آدمی کو اس پر کیس لانے کیلئے پرمیشن نہ ہو سرکار تو ریکارڈ رکھتی نہیں ہے لیکن آپ بچھلے سمیں میں دیکھیں کہ سرکار سڑکوں کے اوپر مسجدیں بن رہی ہیں کہیں درگاہ بن رہے ہیں کہیں قبر بن رہے ہیں یہ بن کیوں رہے ہیں یہ تو روٹین کمیٹر ہے آج چوشل میڈیا تو سب کو پتا ہے آپ بات تو چھپا نہیں سکتے ہیں لیکن میں یوگی اور موکی کے بارے میں میرا اس پر کچھ نہیں کہنا ہے میرا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں بتائیں کیا میں جس رڑک سے نکلتا ہوں جس مزار پہ چورہے پہ جام کرتا ہے کیا میں نے پوچھا یہ مزار یہاں کیوں بنے گی موڈی اور یوگی اپنا کام کرے گی وہ سرکار کا کام ہے سرکار کب کرے گی کیسے کام نہیں وہ کریں ہندو کی بات اس کا ہندو سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک الیگل کام ہے ایک ہندو کہیں الیگل کام کرے گا تو اسے آپ ہندو تو کہیں گے ایک مسلمان الیگل کام کرے گا تو آپ اسے میں نے تو مسلمان شبد نہیں لائے میں نے تو کہا یہ قانون بنانا ہے تو نہ تو مسلمانوں نے تو بنایا نہیں قانون بنا تو سلسل میں ہے تو مسلمانوں کی گنتی تو سلسل میں تین سو نہیں تھی جنہوں نے پاس کرا دیا تو جنہوں نے بھی پاس کیا کیا اس کے بارے میں وہ جواب دے ہیں کہ نہیں اس نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان نے بنایا ہندو نے بنایا اگر ہندو بھی کوئی سمجھدھانک طور پر وائرنٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات اٹھنی چاہیے کلو اٹھنی چاہیے بھارت سرکار کا آنکڑا یہ کہتا ہے دوہزار کیارہ کا سینسس کہتا ہے کہ بھارت کے انتیس راجعوں میں سے جہاد تک آپ اس لینڈ جہاد کی بات کر رہے ہیں اس میں جہاد ورڈ اس لیے جوڑا جا رہا ہے کہ اس کو جس انداز میں پرموٹ کیا جا رہا ہے اس لیے اس کے ساتھ الفاظ جہاد جڑا ہے کیسے سرکاریں یہ تحق کر سکتی ہیں کہ کوئی بھی کہیں مزار بنا دے گا تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے یہ کیسے ہو سکتا مطلب یہ آپ سوچو نہ کہیں تو میں کہوں مزار کیجئے کہ کل کوئی یہ کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی دوسرا گھر بنا لے گا تو یہ ٹھیک ہے یہ نہیں کرتا تو میرا کہنے کہ وہ مزار جب شب داتا ہے یا مسجد جب شب داتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے شب داتا ہے آپ تھوڑے دن کے لئے مان لیجئے کہ مزار نہیں بنا رہے گا آپ کے گھر کے سامنے آکے وہ کچھ بھی بنا دے پشاپ گھر بنا دے تو آپ ہونے دیں گے یہ وقت ہوتا ہے وقت ہوتا ہے جو دیئے دے طاقت ہونے کی وجہ سکتے ہیں نہیں نہیں اور راجستان میں تو کچھ ابھی پاس ہوا ہے لیکن میں تو دوہزار تیرہ کے اس وفق قانون کی بات کر رہا ہوں جو سنسک میں پاس ہوتا ہے کوئی اسی کا اسی کا اسی کا اسی کا ایک طریقے سے آپ شوٹ ہو رہا ہے نا ان کو معلوم ہے کون پوچھ دیا رہا ہے سرکاری زمینے لوگ گھیرتے ہیں کوئی پوچھتا ہے سالوں کے جی کو پتہ نہیں ہوتا پھر پچاس سال کے آپ پتہ چلا وہاں مسجد کرنا وہ لگ گیا بورڈ اور بتائے گی وہاں پروپٹی بات ہتم ہو گئی علامات کے اندر ایل فریڈ پارک جو ہے چلچکر آزاد کا اس کی لیٹس کہانی جا کے دیکھنے جاں اس کو جا کے دیکھیں آپ اسٹڈی کریں اور پورٹ پہ کیا گروسی ڈکچر نہیں آپ کو پتہ سکتے ہیں اس کا کانون کو ختم ہونا چاہیے یہ کانون نہیں نہیں ہونا چاہیے یہ تو آپ کسی کی گھنڈا گرتی بادماشی کو لیگلائز کر رہے ہیں scheinlich تو جہاں پروپرٹی ہے کاشی بریشنہ شکی وہی ہمارے دیس میں شہد ہوں اس دیش میں تو مسلمان کے نام بھی تھی مسلم لیگ کی تو سرکار بنی ہوئی اس وقت کیرل کے اندر تو کانگریز بھی سات میں اور لیٹ بھی سات میں ہوتی ہے تو مسلم لیگ کا نام تو مسلمان کے نام سی بنا اور وہ مسلم لیگ ہے وہ جو اوریجنل ہاتی تھی جس نے بھارت کا بیباجن کرایا جس نے بھارت کے ٹکڑے کی ہے لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ اول انڈیا ابتحاد مسلمین یہ پارٹی ریجسٹر کیسے ہوئی یہ اس گراؤنڈ پہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں ایک ہو جاؤ ہندوستان کے مسلمانوں کی پارٹی ہے یہ کیسے ہو سکتا یہ تو الیکشن کمیشن میں لوگوں کو جانا چاہیے کہ بھئی اس طریقے کا کیوں ہے پھر اگر کل کوئی بنائے کہ ہندو پارٹی تو پھر اس پہ آپ کو سوال ہو جائے گا اس لئے ہندو مہا سوال جب کسی دوانے تھی تو اس پہ سرکار الیکشن کمیشن نے نوٹیس گیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتی تو ہندو مہا سوال نہیں ہو سکتی یہ ہندو کے نام سے کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ نے اس کو کیوں دے رکھ رہا ہے یہ لیکن ہے سار سار میں آپ کو اس پہ ایک سلوشن دیتا ہوں جو ابھی تک کسی نے پاک دیا جب نائنٹی نائنٹی ون میں پلیسز او برشپ ایکٹ بنا تو اس سے ایوڈیا کو باہر کر دیا گیا کہا کہ اس پہ لاغو نہیں ہوگا کیوں تو ایوڈیا کو آپ نے اس پرپریس سے باہر کرا تاہا کہ اس کا معاملہ الگ ہے باقی جو ہیں اس پہ ایک نائنٹی نائنٹی ون لاغو نہیں ہوگا پھر انا میں آپ کو ایک سلوشن دیتا ہوں میں سرکاروں کو بھی ایک سلوشن دیتا ہوں اس جو جس جس کے تحت آپ نے ایوڈیا کو باہر رکھا اسی دھارہ 254 254 254 بریکٹ میں 2 اس دھارہ کے تحت سنسد میں کوئی ایسا قانون اگر بن جائے یہ پاس ہو جائے تو راجیوں کو یہ ادھکار دیں کہ راج اپنی ویدھان سوا میں اس قانون سے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اس قانون سے بہار رکھا جائے اگر پرستاؤ پارت کر دیتی ہے اور وہ پرستاؤ پر راشپتی ساشن راشپتی اپنے مہر لگاتے یا سائن کرتے ہیں تو آپ اس قانون آپ کے پردیش میں لاغو نہیں ہوگا میری بجالج ہے کہ جو بھی لوگ ان لڑائیوں کو لڑ رہے ہیں وہ ادھر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے پورے بہومت کی سرکار ہے گیندر میں بہومت کی سرکار ہے راشپتی آپ کا ہے ادھر پردیش کی ویدھان سبح میں یہ پرستاؤ لائیا جائے کہ کاشی اور مطرہ کو Places of Worship Act 1991 سے بہار کیا جائے پرستاؤ پارت کریں اور پرستاؤ پارت کر کے آپ گیندر کو بھیجیں راشپتی کے سائن کروائیں اور ادھر پردیش میں پورے کاجے باجے کے ساتھ آپ بھگوان جو یہاں شنکر جی ہیں بشنات جی ہیں ان کے سامنے جو ایک ناجائز مندر مسجد بنی ہوئے اس کو ہٹائیں اور ایدگا مسجد کلیں اس میں آپ کو کوئی نہیں رو سکتا یہ سمدھان ہے اس کا پانچمہ کھڑڑے میں نے آپ کو اس کا خرابی بتا نہیں تو سرکار میں نے کہا کہ میں تو پتہ سرکار کر رہے گی نہیں کرے گی میں نے تو یہ کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس لئے میں نے کہا ایک جاگرون نانگرک کے تحت مجھے سرکار کو بھی راستہ بتانا ہے سرکار کریں نہ کریں میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کل یہ کہیں کہ نہیں ساں ہم نہیں کر سکتے تو ان سے کہیے کہ آپ نے ادھر میں یہ کیا تھا تو اس وار کیوں نہیں کرتے وہ تو کونگرس پارٹی نے کیا تھا کہ ادھر کو باہر کر دیا تھا آپ پرستہ و پارد کیجئے راج میں بیس راجوں میں آپ کی سرکار ہے اگر تیس ہزار مندر ہیں تو کم سے کم پچیس ہزار مندر ایسے ہوں گے جو ان بیس راجوں میں ہوں ہر راج سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے پرستہ و پارد کرے کہ ہمارے راج میں اس قانون پاس وہ نہیں ہوگا اور راشپتی سائن ترے راشپتی بھی آپ کا چوبیس گھنٹے میں کیدر کا جو قانون ہے وہ بیس راجوں سے ختم ہو جائے گا آپ مندر بنائیے گاجے باجے کے ساتھ اگر بنائیں دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مقمتری اتر پردیش کے اور ایک بیہا کے گورنر نے ملکے ایک فراڈ ٹرسٹ بنایا جو اریجنل ٹرسٹ ہے اور اس فراڈ پر اس ٹرسٹ نے یہ ضبیق مسلمانوں کو بیچی جہاں پہ ایت گا مجھے یاد نہیں میرے پوسٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ ایسا مہینے پرانا کہانی ہے جو میں لکھی ہو دونوں کے نام آپ کو گوگل پہ لکھیں ابھی آپ جو خانون کے بارے کبار کر رہے تھے جو سکھیوں کو نہیں نہیں وہ تو میں نے یہ کہا کہ اگر دیش کی سرکار جو راجیوں میں چل رہی ہے اگر جیسے آپ یہ چاہیں کہ اتر پردیش کی سرکار یا مدر پردیش کی سرکار اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ قیدر کا پاس کیا ہوا کوئی خانون ہمارے راج پہ لگو نہ ہو تو سمیدھان کی دھارہ دو سو چوون بریکٹ میں دو کلاؤس فائف اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے پلیزل اوپرشپ ایکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے تحت یہ جو میں نے آپ کو ادھارہ بتائی دو سو چوون بریکٹ میں دو کلاؤس فائف میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ اس کے تحت راج سرکار اس پرٹیکلر چیز کے اوپر ایک ودھیک لائے اسے پاس کرا ہے اپنی ودھان سرمہ میں اور راشپتی کو پھیل دیں جیسے ہی راشپتی اس پر سائن کریں گے جس خانون کے خلاف یہ پرستہ و پارید ہوا ہے وہ خانون سے ادھر پٹیش باہر ہو جائے گا تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ کام اس لئے نہیں کر سکتے وہ کام اس لئے نہیں کر سکتے اگر آپ ایماندار ہیں تو کاشی کے اندر سال بھر میں لیگل طریقے سے کونسٹوشنلی لیگلی سمیدھانک طور پر بھرگوان وشنات کے سامنے جو نندی ہیں جو ان کے سامنے ان کو ہونا تھی تھا بہا جو مسجد بنی وہ چوبیس دنٹے میں چلی جائے گی لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے میرا کام ہے اویر کرنا جو سرگار میں ہیں جو ان چیزوں کو لڑ رہا ہیں ان کے لئے ایک خبر ہے موسیقی 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 اگر اسٹیٹ گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ قانون ہمارے ہاں نہیں لاغو ہونا چاہیے تو میں نے کہا نا ان کے پاس کلوز ہے سمدھان کا اس کو پارت کریں بھئی بہت سارے ایسے ہیں جو گجرات میں لاغو نہیں اشانت شیطر کا جو ہے وہ لاغو نہیں گجرات میں اسے باہر کر دیا راکھپتی نے سائل کر دیا وہاں اشانت شیطر کا ایک الگ خانون بڑھا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اس سب کے باوجود بھی کہ آپ کی بھاونائیں چھوڑی ہیں آپ کے پاس لیگل روٹ ہے اور استفاق سے اس وقت کے اندر میں سرکار ایک ہی پارٹی کی بیس راجعوں میں ایک ہی پارٹی کی تو جو تیس ہزار مندر توڑے ہیں جن کے بارے میں بار بار کہتے ہیں یہ لینے ہیں آپ کے پاس لیگل روٹ ہے آپ کو لڑنی نہیں ہے آپ بیس راجعوں میں الگ الگ راجعوں میں پاس کرائیں ویدے کو راشپتی کو ویدے راشپتی آپ کا ایسائن کر دیں ختم کا نہیں پھر اس کے بعد آپ جا کے لئے کورٹ اس میں دخل ہی نہیں لے سکتا سپریم کورٹ دخل ہی نہیں لے سکتا میں تو روٹ بتا رہا ہوں نا باقی لڑنا جانا کرنا تو لوگوں کا کام ہے نا میں تو راجع نیتی میں ہوں نا میں کسی راجع نیتک دل سے ہی کہا رہا تم بھی یہ کروں میں تو اپنی بات کیا رہا ہوں ہم اچھی لگے رہے ہیں میں نے آرٹیکل 35 کو اٹھایا کچھ لوگوں کو اچھا لگاؤنے لیڈی آج پارٹ ہوتا 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 بات کیا رہا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک کرکم ہوتا جسے مگیہ کو دور رکھتا ہے وہ ہے راشت کے سامنے چنوٹی علی شیخ کوئی سمینا رہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہاں کے دو دور رکھیں گے اس میں شاید یہ مجھے تو بتایا کہ اب یہ بتایا ہے جہاں آپ کھڑے میں چار سال پہلے میں ہی کھڑا تھا اور پچھے سال پڑا تھا اور تین چاہر دیدے شین اس میں بھی نوپ نہیں کیا وہاں کی کچھ کمپلشنز ہوتے ہیں ادھر کی کچھ چھوٹ ہوتی ہے یہ شاید جو مجھے بتایا ہے کہ یہ ہے کہ آلڈی جو آل ہے اس آل میں 50% شاید گنتی ہوگی کووڑ کی وجہ سے اب اس کے باوجود بھی شاید شہر بر میں یہاں نامہ کے جو یہاں کے سمرات ہوگے ان تک نہیں پہنکا ہے تو یہ ہوا کہ آپ اتنے پرسکنفرنس کرتیجے جو وہاں بولا جائے گا مورو نسیم کرتیجے اس لئے وہاں بہت سارے لوگوں کو ہم چھوٹ نہیں دے سکتے کیونکہ اس پیس کی پراؤپرم ہوگی ہے ایسا یہ جو آپ نے شرط کہا کہ میڈیا کو دور رکھا جا رہا ہے تو بائی صاحب وہاں کوئی کونسپریسی نہیں ہو رہی ہم کھلے چورائے پہ بولتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں اور پوری طاقت سے بولتے ہیں اور دنیا میں کسی ہی سنیڈر تے اوپر مالے کرتے ہیں اس لئے کچھ چھپا کے نہیں کرتے ہیں تو کھلن کھلا کرتے ہیں جو چھپا کے کرتے ہیں وہ کئی اور کرتے ہوں اس لئے ان کو راج سبا کی اور لوگ سبا کی ٹکٹ چاہیے ہماری پوری ٹیم میں سے کسی کو کوئی ٹکٹ نہیں بائی صاحب ہمیں صرف ریل پی کے ٹکٹ دے لیا وہ ٹکٹ ہنے چاہیے جو گھر جانے میں ہمارا کام کرتے ہیں اس لئے تو مجھے گرم احسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی فرشنوں کو ملتے ہیں اس لئے سوال پہ آتا ہوں سوال میرے دو ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آنٹرک جو سمسیاں ہیں جو آنٹرک مددیں ہیں دیس کے سامنے ہیں اس پر کیسے وہ چروتیاں کس طرح سے ہے اس پر کیسے لگا جائے دیکھیں کچھ چیزیں تو لیگ آئے ہیں کچھ چیزیں کونسٹویشن لیکن کچھ رڑائی سماج کو لڑتی ہیں سرکار قانون تو اس دیش میں مردر کا بھی ہے ریپ کا بھی ہے تو رک گئے کیا سماج جا گروپ نہیں ہے نا ریپ ہو رہا ہے تو وہاں پولیس والا نہیں ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے سماج کی ذمہ داری ہے نا آپ کے دیش کے اندر بنگلہ دیش سے مسلمان آگیا مینمار سے آگیا لیکن کسی میڈیا والے نے پوچھا آج تک یہ کیسے آگیا آپ کو پتہ ہے 1992 میں بھارت سرکار اور بنگلہ دیش سرکار کے بیچ میں ایک مہایدہ ہوا ایک ایگریمنٹ ہوا ایک سمجھوتا ہوا اور وہ سمجھوتا کیا پتہ ہے یہ سنے ہی نہیں ہوگا آج تک آپ نے نون لیتھر ٹریٹی یا نہیں بارڈر کے اوپر ہم گولی نہیں چلائیں گے سناب نے آگ تک نہیں ہوگا یہ 1992 میں بھارت سرکار نے کیا ہے اس لئے بنگلہ دیش سے جو مسلمان آتا ہے مینمار سے جو مسلمان آتا ہے بی اے صف کے آدمی کو عبدالی دیتے ہیں بی اے صف والے کو سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت رشوت لے لیتا ہے نہیں میرے بھائی وہ بندوق اپنی ان پچاس ساٹھ بدماشوں سے بچا لے کیونکہ نوکلی بچی رہے وہ اسی میں لگا رہتا ہے ایک ڈنڈے سے ہش ہش کر کے بھگاتا ہے اور وہ مارتے ہو چانٹے نکل جاتے ہیں آپ نے ٹی ٹی کا رکھی ہے دنیا میں کہیں سنائیں کہ آپ نے بارڈر بنایا ہو فوجی کھڑا ہو اور کہاں گولی نہیں چلانی ہے تو کیا وہ مسکرانے کے لئے رکھا ہے کیا آپ نے لیکن یہ ہے سمجھاتا یہ کوئی بتائے گا نہیں آپ کو اس لئے میں نے کہا کہ ان مددوں کو جس سے ہماری سر بھئی آج پانچ کروڑ سپریم بورڈ کہتی ہے کہ بھارت میں بنگلہ دیشی مینمار کے مسلمانوں کی گنتی پانچ کرتے ہیں میں نہیں کہا پورے انگلینڈ کے پوپلیشن چھ کروڑ پچیس لاکھ ہیں ہمارے اتی لوگ اللی کر بستے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیکا نہیں لگا ہمیں اور اسٹریلیا کی ٹوٹل پوپلیشن دو کروڑ پچیس لاکھیں اور بھارت سے دس گنا زمین ان کے پاس ہیں اور اسٹریلیا کی مثال بھارت سے دیں گے جس دیش میں ڈیڑھ سو کروڑ کی پوپلیشن ہو اور پچیس کروڑ کے آدھار کارڈ نہ بنے وہ اور پانچ کروڑ ہوں کہتے ہیں ٹوٹلنا برابر سے ہوتی ہے اسٹریلیا سے ٹوٹلنا امریکہ کی تیلتیس کروڑ پوپلیشن ہے چھ ہمارے ایک کرتے ہیں امریکہ بستے اور ان کے آرڈر ہے کہ اگر کسی انڈے نے پولیس والے کو یہ لگا کہ یہ ٹرگر چلا سکتا ہے تو نہیں پوچھنا نہیں ہے وہ ٹرگر چلا دے گا ہمارے یہاں تو سپریم کورٹ والے جس صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آت تک وادیوں کے مانوہ دکار ہیں یہ انکاؤنٹر غلط ہوا ہے تو جس صاحب کو لے گا ہمنا جہاں سے انکاؤنٹر کی جگہ کہا جائے تو ہم تو الگ طریقے کی لڑائی لڑ رہے ہیں بھائی اے سی میں بیٹھ کر کے کچھ بھی کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن آگے سے فوجی کر رہا ہے اور پیچھے سے بھارت کے وہ پتھر باز وہ اس پہ پتھر مار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مانوہ دکاروں کا امہ دھیان رکھنا چاہتا ہے تو یہ ہم پاکھند ہیں ہمارے دیش میں آتا ہے آپ سپریم پورٹ کی زدبیں بیا جس طرح کمینٹ کر رہے ہیں صاحب تو سپریم پورٹ پہ کیا کمینٹ کرتے ہیں آنے ہی کیا خلط کرو کہ سپریم پورٹ نہیں کہا یہ سپریم پورٹ نے نہیں کہا پولیس والے فوج کے لوگ جیل میں نہیں ہیں اس وجہ سے کہ ان کو یہ پروف دینا پڑا کہ وہ آتم آتا بازی کو کسی مار رہا ہے کب مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے آتم بازی نے بولی چرائی تھی نہیں چرائی تھی تو ادھر سنکھے کی بات کر رہتے ہیں کیس طرح سے آپ نے بھی رہے ہیں؟ صرف وہاں کو چاہئے ہیں الف سنکرم آئیت رائیٹ دس روپے پندر روپے کی کارٹی اٹھائی ہیں اور ہمیں لکھئے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ بھارت میں الف سنکرم کہاں ہیں کتنے ہیں کس راجب ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دوہزار گیار آقا سینسس نے بتا جائے اور اولیے ملے سب کچھ نو راجب ہیں میوزرن، منیپور، ارنانچل، کشبیر، پنجاب لکش دیم اور کیا ہوگا ایک ہاتھ ہوئی اور کل ملاکہ نو راکھ اس میں الف سنکرم جب مکشمیر کرکر تو کیس چلا ہمارے ساتھ ہی ہم کو شرمہ کیس جیتے ہیں اور تاجب یہ ہے کہ جن نو راجب میں ہندو الف سنکرک ہے وہاں کا الف سنکرک آئے ہو ہندووں کو مجورنٹی مانتا ہے اور مسلمانوں کو مہینرٹی مانتا ہے اس کی زندہ مثال ہے کہ لکش دی نائنٹی ایٹ پوائنٹ ون پرسن مسلمان ہیں لیکن مانورٹی کمیشن لکش دی کہتا ہے نو نو ون پوائنٹ نائن پرسن ہندو مجورٹی ہے اور نائنٹی ون پرسن مجورٹی ہے کیا کر سکتے ہو گئے بھائی یہ ہسی اور مزاق نہیں لگتا ہے یہ کس کا پیسہ جا رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے کھلے ہم ڈاکہ پڑھ رہا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں سرکار کرے گی سرکار ہوگا سرکار نہیں کچھ کرتی سماج جو دن بھڑ ہو جاتا ہے سرکار وہی کرتی ہے مندل کی لڑائی آپ نے ایک دن نہیں لڑی تھی اتنے لمحے سمجھ تک لڑی تب جا کے مندل ملا آپ کو حج کی سب سے لی ہے کب سے چلا رہے تھے تب جا کے ہوگا چلانا پڑتا ہے بغیر چلائی وہاں دودھ نہیں پلاتی ہے آپ سرکار سے چاہتے ہیں سر جمعہ قسمی بھی بات کر رہا ہے محبوبہ مفتی لگاتا ہے محبوبہ مفتی کا بھی افداس اذکار ہو گیا ہے ان کی پولیٹکس کا بھی ہو گیا ہے تیس سو سنتر کا کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیا کرنا ہے وہ تو کچھ نے کچھ ان کو اپنی ریلیونس بنانی ہے وہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں وہاں کی پولیٹکس کے انتر ان کی کوئی سن نہیں رہا ہے جن کا پیسہ یہاں سے جاتا تھا وہ انگلینڈ پہ انہوں نے دردست منچن خرید رکھے محبوبہ مفتی کی اوقات کیا یہ پتا نہیں کیا وہ بتایا نا کون تھی وہ تو صرف تیس سو سنتر کو دے دو اور مسلمانوں کو بتاو کے دیکھو ہم یہ کریں گے نہ تیس سو سنتر آنے والی ہے نہ تھرٹی فائپ آنے والی ہے محبوبہ کی ویدائی ضرور ہونے والی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے میرا ایک ہی سندیش ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھارت کا مجورٹی بہو سنکیق ہندو اہنسک بنا رہے ان کی حرکتیں پچھلے ستر سالوں سے یہ بتاتی ہیں کہ بہو سنکیق سماج بدلنا شکریہ یہ چتابنی نہیں دے رہا یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے پوری دنیا کا نیم ہے کہ مجورٹی آتنگواد کتی ہے ہندو شہشوں ہے ٹولرینٹ ہے یہ وہ بنا رہے اس لیے ہندووں کو صبح شام گالی دینا یہ تو دو کھوڑی کے گھوڑ دوپی والے آ جاتے ہیں کوئی حدرابات سے آتا ہے کوئی رامپور سے آتا ہے کوئی آسام سے آتا ہے اتنی دیر تک پشھ نہ کریں کہ اس دیش کی مجورٹی دیوار سے ٹکرا جائے دیوار پر ٹکرانے کے بعد بلی بریٹ کرتی ہے اس لیے ان کی ذمہ داری ہے دنیا میں سب جگہ یہ ہوتا ہے جو مائنورٹی ہوتی ہے وہ مجورٹی کو انٹیگوریز نہیں کرتی چیلنج نہیں کرتی آپ نگاتار چیلنج نگاتار چیلنج یہ اس دیش کے لیے ان کے لیے اور مجورٹی کے لیے اچھا ہے نہیں ہوگا اس لیے ہندو شہشون رہے انٹالرنٹ رہے اور کسی طریقے کی ہنسا کا راستہ نہ بنائے یہ نقصان کے لیے ہندوستان میں تو اتنی آوازیں اٹھا لیتے ہیں ہندوستان رگاتار مسلمان مسلمان کو مارتا رہا دنیا کا کوئی مسلمان وہاں جانے کو تیار نہیں ہوا ان کی اذنیتہ بچانے کے لیے اس پر کیا کہیں گیا اس سے تو مکاری پتہ چلتی ہے نا بھارت کے مسلمان کے کہیے نا جعبی دختر سے جا کر کے وہاں اسلام کے حساب سے نظام چلائے حامر خان سے گو جائے شاہر خان سے گو جائے یہ جتنے بھی منافقے میں جائے اور اللہ کا جو صحیح معنی میں اللہ کو ماننے والا اسلام ہے وہ وہاں لاغو کر دیا ہوں نے جائے یہ یہاں چاہتے ہیں یہ ہندوستان کے ہندو کو صلیب کرنا چاہتے ہیں اسے درانا چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کے کچھ بھی بہتواز کرتے ہیں ان سب کو جانا چاہیے اور وہی پہ جا کے محلاؤ گرائیٹ بات کرنی چاہیے بس thank you very much بھائی ساب ایک بات ایک سکنڈ بات سکنڈ یہ بہت چلتا رہے گا لوگ آپ کو ایجنٹ کہیں گے ہم کو تو آئی ایس آئی کا ایجنٹ کہتے تھے ہم پاکستان کے پرائیٹ میڈیا کے انڈیا ہیٹ تھے نوپری کر رہے تھے جیسے بی بی سی میں کر رہے تھے لوگوں نے کہا آئے بھائی سای کے ایجنٹ ہے میں نے کہا ٹھیک ہتا ہوں گے آپ کہتے ہیں آر ایس آئی کا ایجنٹ ہے آپ نے کہا تیہ کرو کہ وہ ایجنٹ ہے کس کے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ تو بہت آقومن سی بات آپ کہہ رہے تھے پرسکرین کی ایک مور کر کے آرے سب اچھا آپ مجھے بتا دیئے آپ ایک ٹھواز نہیں کرو گے یہ پراؤنس اپو آنے والی ہے اس کانوں کو پڑھئے تو بھیل جائیں گے بھائی آپ اچھا میں اس میں ہندو مسلم کیا ہندو مسلم کیا یہ سے تو بھرشی پیٹی ہوتا ہے یہ آپ کو صحیح نہیں دے دی یہ کانوں میں چلے جائے گی اگر اس کو چناؤں جیتنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے پارت کر دے کھلیا اور گھر بیٹھ چاہیے آپ بہن سا لوگ گھر کے ڈال دیں کیا کیا کہ ہماریڈ چلے منہ بہت ہی نہیں 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 کچھ نہیں نئی ہماریڈ میں کھول کیا کیا آپ نے باہے تو بتایا مائن پر آگے گا مجھے بتایا گا بہتر بغیر ان کی پرمیشن کے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پرمیشن لینے ہوتی ہے بابا بشنار کی ہم کو تو ان کو بتانا پڑتا ہے سب سے پورا نے ہمارے ہاں تو پھر امیوں کو بتا لیا جاتا ہے اسی طرح شروع ان کو فون کر دیا میں آرہا ہوں بس پر اس دور پرمیشن ہوگی پر بھی دکھر نہیں ہے ہمارے یہ نریٹیو غلط چل رہے ہیں سارے دھرم بڑا بڑا ہے دو بار کیا اپنے موں سے سارے دھرم بڑا بھر چلیئے آئیے چائے پی جائیے انا ہمتا چائے پی یا چائے پی جائے چائے پیجا اپنہ دھرم ہے اس آدمی کا اپنا دھرم ہے آپ پڑھانے کا دھرم ہے پتنی کا پرتی دھرم ہے کیا ڈیوٹی ہے کیا دائب تو ہے اس میں منتر کھاں سے آ گیا ہے سر لوگوں کا درشتی کونر یہی ہے درشتی کونر نہیں ہے مورکوں میں آپ کو ایسی ٹوپی پہنائی ہے کہ اتر ہی نہیں رہی بازا اس لیے سارے دھرم برابر نہیں ہے تو اتار ہی تو بتا تو رہے ہیں کہ مذہب اور دھرم میں فرق کتنا ہی ہے کہ مذہب پیدا ہوتے ہیں ان کے پیدا ہونے کی ڈیٹ ہے ان کے رہنما کی ڈیٹ ہے ان کے پیغمبر کی ڈیٹ ہے اس لیے پرکٹی یہ کہتی ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا سناتن نہ پیدا ہوا ہے نہ مرے گا جو چودہ سو سال پہلے پیدا ہوا ہے وہ بھی مرے گا اس کا رہنما بھی مرے گا اور جو دوہزار سال پہلے ہے وہ بھی مرے گا تو اس لیے یہ دھان تک یہ کہ سارے دھرم برابر نہیں ہے دھرم صرف ایک ہی ہے انادکال سے جب سے یہ برہماد ہے تب سے پیبل بھی ہے تب سے جوشنی بھی ہے تب سے پانی بھی ہے تب سے ہوا بھی ہے یہی پانچ تک جو ہے سناتہ اس کے پیدا ہونے کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے اس لئے ہم مرنے والے نہیں ہیں مرنے والے یہ ہیں ان کا سمیں پورا ہو گیا ہے اسی لئے وہ اپنی قرآن میں کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جسے یوم قیامت جسے آپ اگریزی میں ڈوب سٹے کہتے ہیں یوم قیامت کا مطلب ساری دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن کمال کی کنٹرڈکشن ساری دنیا جو کہتے ہیں سماعت ہو جائے گی اور اس وقت جتنے چودہ سو سال محمد صاحب سے لے کر کے جتنے لوگ مرے ہیں ان سب کو قبروں سے نکالا جائے گا اور پھر ان کے اچھے اور برے کاموں کا فیصلہ ہوگا لیکن کمال یہ ہے کہ ابھی تو یومی قیامت آئی نہیں لیکن محمد صاحب کا فیصلہ کیسے ہوگی مان آتی اور ہم یہاں آئے اور اسی کی بنائی سورج کی پوجہ کرتے ہیں ندی کی پوجہ کرتے ہیں پیرڑ کی پوجہ کرتے ہیں اور ایک دن اسی میں بلیر ہو جاتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں انہیں بھارت کے دنیا کے کافروں کا ہندووں کا دھنیوات دینا چاہیے کہ جس کیچی سے وہ مسلمان ہوئے وہ بھی ہم ہی نے بنائی ہے ہم یہ نہ کرتے تو تم یہ نہ ہوتے تو ٹرام پر شادی نام کرتے ہیں ٹرام سے بھی ابراہ بنیں گے میں ان کی سردانی آپ کو کب بہت بھوا کی ان لوگوں سمجھتے ہیں کب بہت بھوا اپنے جیوان کی سبھر کافی مندر ہو گیا آٹھ دس سال راشتوں کے جیوان میں سو سانگ پر کم میں اس غلط فیمی پر کتے ہی شکار نہیں ہوں کہ جو میں کہنا نوہ میرے سامنے ہو جائے میں یہ مانتا ہوں کہ میں اپنا اپنی ذمہ داری مجھے گاندھی کی طرح لوگ گانی نہ دیں مجھے اور لوگوں کی کریکاری یہ ساتھ نہیں کچھ چیز پتہ تیس نے بتائی گی سارے ہمارا ہمارا پڑا جھوٹا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ہمارے جانے کے سو سال بہت بہت ساری چیزیں لیکن ہم اس سنتوشتی میں مرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی تنتر مندھ ہمارے پاس تھے ہم نے اس میں پوری پشن کی دے سو جگے پانچ ہزار جگے ہم آپ کیا چاہتے ہیں آپ گرشدو کریں تو پرسو پورا دیش پڑا ہو جائے ایسا ہی ہوتا ہے ساتھ سو سانتے بات تو آپ جاگے کہ آپ یہ پون یہ آپ جانتے کیا تھے آپ نے پانچ آپ یہ تو یادر تھے یا تھا بھرکتے تھے بنیے تھے پانچ پہلی بار ہندو ہوئے جب آپ ہندو ہوئے تو ستھاری ہندو ہوئے اس میں کس طریقے سے فیصلہ آیا ہے رام دن پر تتھے ہوئے پڑی نہیں آیا ہے تو کہاں کان مروڑا تھا وہی سے آیا ہے